پڑتا ہے تو جی سی او ایف میں تو اس وقت ایک جی سی ایف پورٹل کے تھوڑا ریکارڈ کیپنگ کا سسٹم چل رہا ہے لیکن اس کے اندر جو ہماری ساری ریکوائرمنٹس پوری نہیں ہوتی جس کے وجہ سے ہمیں جو ایک سنگل پریٹ فارم پہ آنا پڑا ہے جس کو گوگل کلاس روم پریٹ فارم کہتے ہیں اس گوگل کلاس روم پریٹ فارم پہ ہم تمام لیکچرز بھی اپ لوڈ کر سکتے ہیں لنک شیئر کر سکتے ہیں قوزز لے سکتے ہیں سینمنٹس لے سکتے ہیں اور فائنل اگزامز لے کے ان کو ریسیف کر کے ان کو وہاں پر چیک کر کے سٹوڈنٹس کو ریٹن بھی کر سکتے ہیں تو وہ سنگل پریٹ فارم ہے جس کو ہم یوز کر رہے ہیں اور جو آپ کو یقیناً جب آپ اس کو شروع کریں گے تو آپ کو پسند آئے گا تو ابھی میں انشاءاللہ آپ کو گوگل کلاس روم کے بارے میں میں اپنی انٹائر جو ہے وہ سکرینی شیئر کرتا ہوں تو اس وقت آپ جو نا گوگل کلاس روم میرا جو میرے ای میل ایڈریس پہ جو گوگل کلاس روم بنا ہوگا ہے وہ آپ اس وقت دیکھ رہے ہوں گے تو اس میں اگر آپ دیکھیں تو یہ میرے سبجیکٹس جو میں پڑھا رہا ہوں ان کے علیدہ علیہ السیکشن کی علیدہ علیہ السیکشن میں نے وہ فولڈرز بنائے ہیں ٹھیک ہے جیسے اس وقت میرا ڈی ایس پی سبجیکٹس چل رہا ہے اور اس کا سیکشن اے ہے اس طرح ڈی ایس پی سبجیکٹس کا سیکشن بھی ہے تو یہ دونوں سبجیکٹس جو ہیں وہ ان کے علیہ دے میں نے فولڈرز بنائے ہوئے ہیں اور ان میں جو ہیں میں نے سٹوڈنٹس کو انرول کیا ہوا ہے تو یہ جیسے دیکھیں کہ میں نے میں سیکشن نمبر ون کا دیکھا تو اس میں آپ کلاس ورک میں جائیں گے تو ابھی اس وقت جو نا تین ویکس ہو چکے ہیں ٹھیک ہے تو میں نے ہر ویک کے اندر اس کا لیکچر جیسی ویک ٹھری ہے تو میرے دو لیکچر ہوئے تھے اس میں میں نے ویڈیو بھی ڈالی ہوئی ہے یہ دیکھیں یوٹیوب کا لنک ہم نے شیئر کیا ہوا ہے اور اس کے علاوہ سلائیڈز کو جو ہے وہ مٹیریل بھی شیئر کیا ہوا ہے اس کے علاوہ ہم اٹرنس میں لے رہے ہیں یا آپ اٹرنس لینا چاہیں گوگل کلاس ورم کے اوپر ٹھیک ہے ورنہ جو آپ گوگل میٹ کے اوپر اٹرنس لیتے ہوتے ہیں وہ ہی اٹرنس جو ہے وہ آپ پورٹل پر اپلوڈ کریں گے جو بچے آن لائن آپ کے ساتھ کلاس لے رہے ہوں گے انہی کی اٹرنس جو ہے وہ آپ جس پورٹل بھی لیں گے تو یہ آپ دیکھ رہے ہوں گے ویک ٹھری کے اندر میں نے دو لیکچرز لی ہیں ایک ایک کا میں نے مثلا فور ایکزمپل ٹری اے ویڈیو لیکچر میں نے شیئر کر دیا سلائیڈ شیئر کر دی اٹرنسز دو شیئر ہو گئی ہیں اور اس کے علاوہ جاندر سٹوڈنس کے ساتھ سلائیڈز جو دوسری لیکچر کی ہے وہ میں نے دونوں کی سلائیڈز اور ویڈیو شیئر کر دی ہیں وہ کچھ ایکسٹر نوٹس میں نے کیے تھے وہ میں نے شیئر کر دی ہیں تو اس طرح آپ ویک وائز جو ہے نا ویک وان ویک ٹو ویک ٹھری کے لحاظ سے آپ اپنا میٹیریل اس میں آرام سے اپلوڈ کر سکتے ہیں تو اچھا یہ 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 ہم جو ہے نا کیسے بنائیں گے اس کے لیے آپ جاندے سب سے پہلے گوگل کلاس روم کھولیں گے اس طرح یہ گوگل کلاس روم کلاس روم ڈاٹ گوگل ڈاٹ کام پہ آپ جائیں گے اس کو آپ کلک کریں گے تو یہ دیکھیں جو آپ کا نارمل جی میل اکاؤنٹ چل رہا ہوتا ہے نا وہ آ جائے گا اور ایزمپل میرے پاس جہاں نا وہ جی میل اکاؤنٹ جو میرے پاس چل رہے ہیں وہ یہ یہ سب چل رہے ہیں ٹھیک ہے تو اب میں میں نے جس گوگل اکاؤنٹ کے یعنی جی جی میل اکاؤنٹ کے اوپر اپنا گوگل کلاس روم لنک کرنا ہے میں وہ اپنا جو ہے وہ گوگل لنک جو ہے کو کر لوں گا فور اگزمپل اس وقت جو ہے وہ میں یوز کر رہا ہم نے ہم ساری یعنی جو کلا سارے ایلیکٹرکل تیچرز جو ہے نا فیکالٹی میمبرز نے سب نے ایک سپیشل جو ہے نا وہ ایمیل ایڈریس بنایا ہے فور ڈا سیک آف آن لین کلاسز تو جیسے ڈاکٹرکاشفنسار ڈاٹی ایلی ڈاٹ ای ڈی ڈبلی ایڈریٹ آف جی میل ڈاٹ کم یہ ہم نے ہم نے سپیشل جو ہے وہ گوگل کلاس رومز کو منیج کرنے کے لیے آن لین کلاسز کو منیج کرنے کے لیے اپنا جی میل پر اکاؤنٹ بنایا ہے اگر وہ آپ کا اکاؤنٹ بنا لیں تو بہت بہتر اگر نہیں آپ اپنا پرسنل اکاؤنٹ یوز کرنا چاہتے ہیں وہ بھی آپ یوز کر سکتے ہیں فور میں اس پہ کلک کروں گا تو یہ میرا جو اس اکاؤنٹ کے ساتھ جو گوگل کلاس روم لنک کہنا وہ آ جائے گا ٹھیک ہے اب میں نے کلاس کرنی ہے تو آپ کلاس کیسے کریں گے آپ یہ سمیشن کا سائن آ رہا ہے اس کو کلک کریں گے کریٹ کلاس پہ آئیں گے کریٹ کلاس ہو یہاں آپ جانا ان کی ایز یویل آپ ان کی جو پریویسی پولیسی اس کو ایکسپٹ کریں گے اور پھر کنٹینیو کریں گے اب یہاں پر آپ کلاس نیم لگ دیں گے فور اگزمپل یہ جیسے میں نے یہاں پر کلاس نیم لکھا ہوا ہے تو آپ اپنی سبجکٹ کا کوڈ ڈال دیں فور اگزمپل فور اگزمپل کوئی سبجکٹ لے لیتے ہیں نمیریکل انالیسیز لے لیتے ہیں ٹھیک ہے اور ساتھ یہ کون سا سپرنگ ٹونٹی ٹونٹی وان ہے تو یہاں پورا کلاس کا نام لکھیں گے نا وہ ہی کلاس کا نیم جو ہے نا وہ آپ کو یہ پیچھے میرے فولڈرز میں میرے کلاس کا نام نظر آ رہا ہے وہ آ جائے گا ٹھیک ہے اور کس سیکشن کے ہر سیکشن کا آپ اپنا اگھلکل کلاس روم کے اندر الادہ اپنے اس کا فولڈر بنانا ہے ٹھیک ہے میں ناینے کلاس کیٹی کر رہا ہوں فور اگزمپل فور اے سیکشن کے لیے کیٹی کر رہا ہے سورٹ سمسٹر ہے اور اے سیکشن ہے اس کیلئے میں کلاس کیٹی کر رہا ہوں اسی طرح آپ سین کلاس کیٹی کریں گے فور بی کے لیے تو میں آپ کو ایک کیٹی کرنا سکھا دیا ہے جیسے فور اے کے لیے میں آپ کو سکھا دیا ہے تو آپ یہاں پر اس slogہ یہاں rate جو ڈیش پورٹ ہے اس پر اپیر ہو جائے گی یہ دیکھیں اب یہ دیکھیں اور اگر آپ اس کو کلاس روم میں جا کے دیکھیں گے تو یہ اپنی کلاسز میں جا کے دیکھیں گے تو یہ دیکھیں میری کلاسز بھی نظر آ رہی ہیں جو میں نے نی کریئٹ کی ہے وہ بھی نظر آ رہی ہے کیونکہ ایک بندہ جانب وہ مختلف کلاسز پڑھا رہا ہوتا ہے تو وہ اس لیے آپ کے ایکی پلیٹ فارم پہ ساری کلاسز نظر آ رہی ہوتی ہیں تو یہ نمیریکل انیلیسز پہ میں نے کلک کیا تو یہ آپ کا نمیریکل انیلیسز کا جو کلاس ہے وہ کھل گئی ہے فور اے سیکشن کے ساتھ جو کلاس ہے وہ کھل گئی ہے تو یہیں پر آپ نے فور اے کے ساتھ جو بھی شیئر کرنا ہے وہ آپ نے یہیں پر شیئر کرنا ہے اچھا اب بچوں کو کیسے سٹوڈنٹس کو کیسے اس کلاس میں انرول کرانا ہے اس کے لیے آپ یہ دیکھ رہے ہیں یہ کوڈ ہے اس کو آپ کلک کریں گے تو یہ کوڈ جو ہے آپ یہ کوڈ شیئر کر دیں گے سٹوڈنٹس کے ساتھ اس کو کوپی کر کے جو آپ نے واتس اپ گروپ بنایا ہوئے اس پر آپ اپنا فور اے سیکشن کے ساتھ جس سیکشن کو آپ انرول کرنا چاہتے ہیں اس کلاس کے اندر اس سیکشن کے ساتھ آپ یہ کوڈ جو ہے وہ شیئر کر دیں گے ایک یہ طریقہ کورٹ شیئر کرنے کا اور دوسرا جو ہے یہ نیچے آپ کو نظر آ رہا ہوگا کاپی انوائٹ لنک ایک یہ جو ہے وہ آپ لنک بھی جو ہے وہ ایز ایٹ اس شیئر کر سکتے ہیں ٹھیک ہے جی تو یہ تو ہے سٹوڈنٹس کو آپ نے انرول کر لینا ہے جب سٹوڈنٹس انرول ہو جائیں گے کلاس میں تو آپ کو یہاں پر سٹوڈنٹس کی لسٹ نظر آ رہی ہوگی یہاں تک کوئی قویسٹن ہے تو وہ بھی آپ لوگ پوچھنے ساتھ ساتھ اگر نہ کس چیز کلیر نہیں اگر ہو رہی یہ اوکی ہے سر اچھا یہاں پر آپ سٹوڈنٹس کو آپ نے کوٹ بھیجا تو سٹوڈنٹس یہاں اپیر ہونا شروع جائیں گے ساری سٹوڈنٹس کی لسٹ آ جائے گی ان کے رول نمبر کے لحاظ سے اور نام کے لحاظ سے ہم نے ان کے ایمیل ایڈریس بنوائے میں ہیں تو وہ سارے رول نمبر کے لحاظ سے ہی ایمیل ایڈریسز اور نیمز آ جائیں گے سب ٹھیک ہے اور دوسرا آپ نے کام یہ کرنا ہے کلاس روم بنانے کے بعد آپ نے آپ تو ایڈ ہی ہیں جیسے میں اس کلاس روم میں تو ماسٹر چونکہ میں ماسٹر ٹرینر ہوں اس کلاس روم میں اس لیے میرا تو نام ایڈ ہی ہے آپ نے ایک جو ہے وہ جو کلاس ایڈوائزر ہے ہم نے ہر سیشن کا جیسے سکھ سمیسٹر ہے تو وہ سیشن 2018 سے لے کے ٹوئنٹی ٹو تک بنتا ہے اور سیکنڈ سمیسٹر میں زیادہ تر آپ لوگ ویسٹنگ میں ہے تو وہ ٹوئنٹی ٹوئنٹی سے لے کے ٹوئنٹی فور تک بنتا ہے تو ٹوئنٹی ٹوئنٹی فور جو ہے وہ اس کا جو ایڈوائزر ہوگا جو ہمارے میرے خیال ہے عرفان صاحب ہیں تو عرفان صاحب کا ای میل ایڈریس آپ نے یہاں پر کر دیا جائے گا تو آپ جس سمیسٹر میں جس سمیسٹر کو پڑھا رہے ہیں اس سمیسٹر کے ایڈوائزر کا کو ایسے کو ٹیچر ایڈ کرنا ہے ٹھیک ہے یہاں پر اس کا ای میل ایڈریس آپ ٹائپ کر دیں گے اور ادھر انوائٹ کا بٹن لگا ہوا ہے انوائٹ کریں گے تو اس کو انمیٹیشن چلی جائے گی وہ جوائن کر لے گا تو اس ٹیچر کے لوکیشن کے اوپر جو نا دو بندے آ رہے ہوں گے ایک آپ آ رہے ہوں گے اور ایک آپ کا کلاس ایڈوائزر آ رہا ہوگا ٹھیک ہے تو یہ میں آپ کو جو ہے نا وہ اب میں دکھاتا ہوں کہ کس طرح کا اپیر ہوگا جب سٹوڈنٹ جوائن کر لیں گے اور یہ میں نے لنک بھیجا ہوا ہے اب یہ تک پتہ نہیں جوائن کیوں نہیں کیے انہوں نے میں نوڈ نو کیا مسئلہ بنا ہے یہ دیکھیں یہ اس وقت جو ہے نا ڈی ایس پی کی کلاس میں ہیں میرے پاس عمر اجازت صاحب بھی سوری یہ دیکھیں یہ اس وقت جو ہے نا میری کلاس روم کے اندر ایک مین رو میں ایسے ماسٹر ٹیچر ہوں جو میں سبجیکٹ پڑھا رہا ہوں سکس بی کے ساتھ ڈی ایس پی اور ایک یہ نوان صفدر صاحب کا میں نے انویٹیشن بھیجا ہوا ہے جیسے ہی وہ انویٹیشن ایکسپٹ کریں گے وہ بھی اپیر ہو جائیں گے ہاں پر اور یہ دیکھیں سٹوڈنٹس کو جو میں نے کوٹ بھیجا تھا وہ سارے سٹوڈنٹس اس میں جو ہے نا وہ انڈرول ہو چکی ہے with role number ٹھیک ہے تو ایک تو یہ ہوگی ہے سٹوڈنٹس کیسے آئیڈ کرنے ہیں ٹیچر کیسے آئیڈ کرنا ہے اچھا اب یہ آپ کا numerical analysis فور اے کے ساتھ چل رہا ہے ٹھیک ہے سٹوڈنٹس اور ٹیچر بھی اپنے آئیڈ کر لیا آپ کلاس روم کے اوپر آپ نے میٹیریل کیسے آئیڈ کرنا ہے تو اس کے لیے آپ یہاں پر create classroom میں جائیں گے classroom کے بعد یہ create پہ جائیں گے جب create کا button دمائیں گے تو آپ کے پاس آپ نے کیا چیز ہے for example آپ نے class lecture آپ نے بچوں کے ساتھ شیئر کرنا ہے تو آپ یہ میٹیریل میں جائیں گے میٹیریل میں جا کے آپ نے یہ میٹیریل کا click کرنا ہے اور یہاں پر for example میں ویڈیو شیئر کرنا جاتا ہوں یوٹیوب کا لنک اصل میں شیئر کرنا ہوتے ویڈیو نہیں شیئر ہوتی بلکہ یوٹیوب کا لنک شیئر کریں گے پہلے آپ کو اپنی ویڈیو جو ہے وہ یوٹیوب پہ اپلوڈ کرنی پڑے گی پھر وہاں سے لنک لینا پڑے گا اور لنک آپ یہاں پر شیئر کریں گے وہ کیسے کریں گے میں آپ کو دکھا دیتا ہوں جیسے ویڈیو لیکچر فورتھ ویک کا میں شیئر کرنا چاہتا ہوں اس کی ویڈیو ریکارڈنگ شیئر کرنا چاہتا ہوں ٹھیک ہے تو یہاں ٹائٹل میں آپ یہ لکھنے زیادہ آسانی رہے گی اور اس کے بعد یہاں پر ایڈ کا بٹن ہے ایڈ کا بٹن نبائیں گے تو یہاں پر آپ کیا شیئر کرنا چاہتے ہیں لنک چونکہ یوٹیوب کے ہم ویڈیو نہیں شیئر کر سکتے بلکہ یوٹیوب کا لنک شیئر کر سکتے ہیں اس لیے یہاں پر لنک آپ کلک کریں گے تو یہ لنک یہاں پر شیئر کرنا ہوگا تو میں آپ کو لنک شیئر کر کے دکھاتا ہوں فور ایک زمپل میں نے اپنا جو ہے وہ میں نے یہ اپنا ایک چینل بنایا ہوا ہے اس چینل کے اوپر کونٹینٹ کے اوپر چلے جائیں کونٹینٹ ہاں جی یہاں پر وہ سارا آ رہا ہاں جی کونٹینٹ سارے ہیں یہ دیکھیں سارے میں نے لیکچرز جو ہے نا وہ اپلوڈ کیے میں ٹھیک ہے وہ اپلوڈ کرنا بھی میں آپ کو بتا دوں گا کس طرح ہونا اس کے میں نے ویڈیو بنائی ہوئے وہ میں آپ کو شیئر کر دوں گا تو یہ جیسے میں نے یہ لیکچر اپلوڈ کیا ہوا ہے اس کا میں یہ تھری ڈاٹس نظر آ رہے ہیں یہاں سے میں یہ یہ لیکچر کا یہ میں نے لنک اپنا اٹھایا اس لیکچر کا ٹھیک ہے جو میں نے اپلوڈ کیا ہوا ہے فورتھ ویک کا پہلا لیکچر میں نے اپلوڈ کر کے اس کا لنک اٹھا لیا اس لنک کو یہ آپ نے یہاں پر ایڈ لنک میں شیئر پیسٹ کر دینا ہے اور یہ ایڈ لنک ہو گیا اور آپ دیکھیں گے کہ ویڈیو لیکچر فور اے کے انڈر جو ہے وہ یہ لیکچر اصل میں فور اے ہونا چاہیے میں نے چونکہ نیکس بیک کا بھی ریکارڈ نہیں کیا تو باران میں نے ابھی آپ کو دکھانے کے لیے 3B لیکچر یہاں پر شو کر رہا ہوں شو کرنے کے لیے تو یہ میں نے شیئر کر دیا ہے ٹھیک ہے ابھی شیئر نہیں ہوا ابھی صرف جانب میں نے ایک جانب وہ اپنا پلیٹ فارم تیار کیا ہے اس کے بعد آپ نے create topic کرنا ہے ٹھیک ہے create topic کر کے آپ یہاں پر لگنے week 4 week 4 یعنی یہ جو ویڈیو لیکچر 4A جو ہے وہ week 4 کے فولڈر میں جانا چاہیے یہ classroom میں میں نے آپ کو دکھایا تھا نا ہر week کے فولڈر بنے ہوئے ہیں تو وہ آپ یہاں پر ایک فولڈر بنا لیں یا آپ پہلے سے ہی فولڈر بنا سکتے ہیں میں تو یہی کرتا ہوں کہ یہاں ساتھ ساتھ فولڈر بناتا ہوں ٹھیک ہے تو یہاں میں نے create topic کے option پر جا کے میں نے week 4 کا ایک جو ہے وہ فولڈر کا نام ڈیکلیئر کر دیا ہے اب میں نے کس کس کی ساتھ شیئر کرنا ہے تو آپ یہ دیکھیں میرے یہ بہت ساری classes نظر آج کیونکہ میں کیوں کا ایڈوائزر بھی ہوں تھا تو اس وجہ سے یہ بہت ساری classes نظر آ رہی ہیں تو میں جو ہے وہ for example یہ numerical analysis جو اس وقت میں نے نئی class بنائی ہے ان کے four a semester کے ساتھ اور اسی طرح میں six b class کے ساتھ بھی شیئر کرنا چاہتا ہوں for example تو جتنی classes کے ساتھ آپ کے جو classes آپ بنائیں گے نا وہ ساری یہاں پر appear ہو جائیں گی تو آپ ایک class کے ساتھ شیئر کرنے کا مطلب یہ ہے کہ سب students کو وہ material پہنچ جائے گا ان کی google classroom میں آنا شروع ہو جائے گا تو میں تو یہی کرتا ہوں کہ چونکہ میں نے دو section پڑھا رہا ہوں تو اس وجہ سے four a four b کو میں ایک ہی دفعہ جو ہے نا ویڈیو لیکچر شیئر کر دیتا ہوں تو جیسے میں for example six a six b کو ڈی ایس پی کا لیکچر جیسے میں شیئر کر رہا ہوں تو وہ میں نے شیئر کر دینا ہے تین classes کو کرنا ہے تو تین classes کو کر دیں آپ کی دو classes ہوں گی تو دو classes کو شیئر کر دیں جی جی یہاں ایک چھتا سا question تھا ابھی میں نے اپنے چینل دیکھا youtube کے پر تو آپ نے privacy لگائی ہوئی ہے for the general people they could not see your lecture جی سر میں وہ آپ کو اس کے بارے میں بتاتا ہوں وہ میں آپ کو بتاتا ہوں اس کے بعد جب میں youtube پہ آؤں گا میں بتاؤں گا اس کے تین option ہوتی ہے private, unlisted اور general تو ہم زیادہ تار unlisted ہی رکھ رہے ہیں اس وقت کیونکہ وہ students کے questions کوئی در و در کی چیزیں بھی آجاتی ہیں تو وہ public نہ ہو اور نہ ہی ہمارے lectures چونکہ most probably اگر آپ کے lecture انگلیش میں ہے تو آپ youtube پہ share کریں no problem اچھی بات ہے ہماری انیورسٹی کی ایک promotion ہوگی کہ میں آپ ڈاکٹر گلانے صاحب کے فلانا topic اوپر بڑا زبودست lecture youtube پہ موجود ہے تو وہ تو بہت اچھی بات ہے اگر آپ اس طرح کے public کر دیں اور آپ سمجھتے ہیں کہ no problem to share it publicly تو کوئی مسئلہ نہیں ہے تو یہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ میں نے students کن کے ساتھ share کرنا ہے وہ میں نے کر لیا اور کس week والے folder میں ڈالنا ہے وہ share کر دیا ہے اور یہاں پر آپ نے post کر دینا ہے یہ post کا جیسے ہی میں button دباؤں گا ان سب students کے ساتھ جو ہے نا وہ یہ week 4 یا میرے platform پہ آ رہا ہے week 4 اور یہ video 4A یا میرے platform پہ آ رہا ہے اسی طرح students کے platform پہ week 4 کا ایک folder من جائے گا اور ان کے پاس جو ہے نا وہ یہ lecture show ہو رہا ہوگا video lecture 4A اور اس کے اندرے کے video recording show ہو رہی ہوگا ٹھیک ہے تو اسی طرح آپ جائے نا وہ کوئی material for example ppt slides choke کرنا چاہتے ہیں تو میں دیکھیں slides lecture 4A میں نے یہ slides اب share کرنی ہے تو پھر میں دوبارہ add میں جاؤں گا add میں ملک نہیں میں نے share کرنا بلکہ میں نے file share کرنی ہے file والا option select کروں گا file والا option select کر کے وہ آپ کو کہہ گا کہ browse کریں یا browse کر لیں یا اپنے پاس آپ کے for example میرے پاس یہاں پر یہ lecture میرا تیار پڑا ہوگا میں نے اپنے pc کے اوپر لیپ ٹاپ کے اوپر بھی folders منائے ہیں week 3 کا جیسے میں نے folder تو میں ایک کوئی lecture لیتا ہوں ٹھیک ہے اس کو میں ڈریک کر کے sorry یہ ڈریک کر کے میں یہاں پر upload کر دوں گا آپ ڈریک کر کے بھی کر سکتے ہیں یا پھر آپ جو ہے نا وہ یہ میں file میں دوبارہ گیا یا آپ جو ہے نا browse کر کے بھی جا سکتے ہیں browse کر کے آپ کی جو location ہوگی نا اس location پر آپ نے چلے جانا ہے for example یہاں پر کوئی بھی یہ location کھلی ہے آپ اپنے lecture slides میں جیسے میں نے یہاں پر جو ہے وہ class material میں جا کے میں نے weeks کی رہا سے upload کر رہا ہوں چیزیں تو for example میں یہ یہ میں نے select کر لیا اب وہ دوسرا بھی دوسری pdf بھی select ہو جائے گی ہم دیکھیں دو pdf آ رہی ہیں تو آپ جتنی pdf کوئی آپ کے solution آپ نے pdf میں منایا ہوا ہے وہ بھی share کر سکتے ہیں ساری چیزیں share کر سکتے ہیں تو slide کے نام سے slide share کر دیں solution کے نام سے solution کے title پر ایک اور material share کر دیں تو پھر میں وہ ہی کروں گا چیزیں میں نے link کر دیا attach کر دیا title میں نے لکھ دیا یہاں description بھی لکھ لیں this is ppt slides اگر آپ لکھنا چلا ہے of week for first lecture آپ اس طرح زیادہ explain بھی کر سکتے ہیں title بھی بتا سکتے ہیں اس میں جو description ہوگی وہ optional ہے ٹھیک ہے اب یہاں پر دوبارہ میں اسی طرح جاؤں گا اور میں نے جس class کے ساتھ share کرنا ہے میں دو classes کے ساتھ عمومہ نے اکھٹا ہی share کرتا ہوں تو میں دونوں کو select کر دیتا ہوں ٹھیک ہے اچھا یہ ہو گیا اب یہاں پر آپ کو topic create کرنے کی ضرورت نہیں ہے آپ کا week four والا topic نظر آ رہا ہوگا آپ کو یہ دیکھیں میں نے week four select کر لیا ایک ہی دفعہ week four create کیا اور next time week four کے اندر آپ نے کچھ چیز share کرنی ہے تو وہ topics کے اندر جو نا وہ week four week three جو جو آپ نے پہلے create کر رہے ہیں وہ آ رہے ہوں گے تو week four میں نے share کر دیا اس کے بعد میں دوبارہ post کر دوں گا یہ جیسی میں post کروں گا تمام دونوں کی دونوں sections کے ساتھ جانا یہ week four کے اندر slides بھی share ہوگی ہیں ویڈیو بھی share ہوگی ہیں تو اسی طرح آپ جو جو week four کے اندر آپ پڑھا رہے ہیں کوئی آپ جو ہے نا assignment share کرنا چاہتے ہیں تو آپ assignment بھی share کر سکتے ہیں assignment بنا لیں اس کو share کر لیں تو میں آپ کو assignment کا بھی الادہ سے بتا دیتا ہوں تو یہ week four week three week five week six اس طرح آپ نے weekly جو ہے اپنی slides بھی ڈال دینا ہے اور ویڈیو کا لنک بھی ڈال دینا ہے ٹھیک ہے؟ تو یہ آپ kindly اس کو maintain کیجئے گا week wise ٹھیک ہے جی یہاں تک آپ کو weekly جو material upload کرنا ہے اس کی سمجھ آگئی آپ کو؟ جی ٹھیک ہے اب ہم جاتے ہیں کہ assignments کیسے ہم نے google classroom پہ لینی ہے تو اس کے لیے سب سے پہلے آپ assignment اپنی تیار کر لیں for example میں نے یہ for example میں نے یہاں assignments تیار کی ہوئی ہے assignment number one ٹھیک ہے for example یہ میری assignment number one جو میں نے students کے ساتھ شیئر کی ہے assignment کا title میں نے بنا لیا ہے اس کا سی کسی الو میں سے وہ ہے date semester total marks session اور کچھ instruction ہے اور کوشش کریں آپ کے assignments جو ہے نا آپ کے assignment جو ہے نا وہ رول نمبر کے باعث ہو تاکہ student چیٹنگ نہ کر سکے اور کچھ سبجیکٹ ہے جس میں تاکہ اس کو ایک limit کے اندر رہ سکیں ورنہ تو 88 رول نمبر بھی ہوتا ہے تو میں تو نہیں چاہتا ایٹی ایٹ وریابل آئے تو میں 3.5 سے ڈیوائٹ کروا دیا تو اس طرح میں نے questions کے اندر جو ہے نا وہ مختلف وریابلز کو رول نمبر کے ساتھ لنک کر دیا ہے تاکہ students ہر student کی assignment different ہوئی دوسرے سے تو آپ اپنے feasibility کی لحاظ سے اگر آپ کے پاس option ہے ایسی کوئی تو آپ assignments کے اندر جو ہے نا رول نمبر کے ساتھ لازمی لنک کریں students پہ جو ہے نا چیٹنگ نہیں کر سکے گا copy نہیں کر سکے تو سارے یہ میں نے questions بنائے ہوئے ہیں اب یہ assignment جو ہے نا بچوں کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں assignment number one ٹھیک ہے تو میں دوبارہ عذر جاتا ہوں یہاں پر ٹھیک ہے اب میں assignment کیسے create کروں گا create پہ جائیں گے assignment میں جائیں گے ٹھیک ہے assignment میں آپ assignment number اسی طرح assignment number number one لکھنے ٹھیک ہے اور یہاں اپنی instructions لکھ رہے ہیں assignments کو آپ نے اتنی دن میں جمع کروانا ہے اور یہ وہ سالہ کچھ ٹھیک ہے اس کے بعد جو ہے نا وہ assignment کو جو ہے وہ file add کرنے جیسے میں نے یہ file ہے میں اس کو drag کر کے لے کے آتا ہوں For example میں اس کو drag کر کے یہ drag کر کے لے کے آپ browse کر کے بھی جا سکتے ہیں آپ کو location خود دے دیں گے یہ دیکھیں assignment number one میری attach ہوگی ہے اب میں یہاں پر کتنی پوائنٹ کے assignment رکھنا چاہتا ہوں For example میں 10 marks کے assignment اور due date آپ کیا رکھنا چاہتے ہیں For example میں due date رکھنا چاہتا ہوں ہوں بھی اور آپ نے لازمی اپنے سبجیکٹ کے لینے ہر سیکشن ٹھیک ہے تو میں assignment کا ایک مین فولڈر بنا دیا اس میں assignment number one اور two میں شیئر کر دوں گا جیسے میں assignment کا ایک مین فولڈر بن گیا ہے اس کے اندر میں assignment number one اب شیئر کرنے والا ہوں ٹھیک ہے اب ان کے ساتھ شیئر کرنا ہے میں نے دو سمیسٹر کے ساتھ four a four b کے ساتھ میں شیئر کر دوں گا ٹھیک ہے اس کے ساتھ آپ کا یہاں پر میں نے ابھی four b نہیں منایا اسو جیسے یہ وہ نہیں آ رہا ہوگا تو four a کے ساتھ شیئر ہو جائے گا اب آپ یہاں پر کریں گے assign جیسے ہی آپ assign کریں گے یہ assign میں نے کر دی اب اس students یہ دیکھیں آپ کا ایک تو assignment کا علیدہ فولڈر بن گیا جیسے week four کا علیدہ فولڈر بن گیا اور اس assignment کو جب آپ click کریں گے یہاں assignment بھی آ رہی ہوگی اور یہ جو students کو چونکہ ابھی تو جو میں نے ابھی ایک class بنائی ہے نمارک لینہ سے اس میں کوئی student تو ہے نہیں تو اس وجہ سے یہاں پر 15 students آ رہے ہوں گے اور 15 students کو assign ہوتا ہوا نظر آ رہا ہوگا ٹھیک ہے تو یہ آپ کو assignment ہر student کو مل جائے گی اب میں آپ کو دکھاتا ہوں کہ میرا جو previous subject اس میں assignment میں نے کیسے لی تھی for example میرے پاس اس کو دوبارہ میں کھول لیں تو اپنے والے کو اب جیسے یہاں پر last semester 5A اور وہاں پر میں classwork میں گیا ہے میں پچھلی semester کا دکھا رہا ہوں classroom اپنا تو یہ دیکھیں 15 تک میرے چیزیں load ہوئی ہیں ساری ویڈیو lectures attendance اور دونوں lectures ان دونوں lectures کی سلائیڈز ہر ویک میں ویک ویک فوٹین پہ ویک میں نے شیئر کی ہوئے اچھا اسی طرح میں نے جو اسائنمنٹ کا فولڈر بنایا ہوئے نا یہ اب میں آپ کو دکھاتا ہوں یہ اسائنمنٹ کا فولڈر اسائنمنٹ نمبر ون شیئر کی تھی میں نے پچھلے سمسٹر میں اس کی انسٹرکشن لگ دی یہ اسائنمنٹ نمبر ون تھی اور یہاں پر دیکھیں جن سٹوڈنٹس کو میں نے شیئر کیا تھا وہ 29 سٹوڈنٹس تھے تو آپ کبھی اسی طرح سٹوڈنٹس آگئے ہیں اچھا جب میں نے آپ یہاں پر کلک کریں گے نا تو وہ ساری اسائنمنٹس کھل جائیں گے جو سٹوڈنٹس نے جمع کرائی ہیں یہ دیکھیں یہ سٹوڈنٹ مزمل حسین نے تو فور زیرو من نے یہ اسائنمنٹ جمع کرائی ہے اب آپ چک کرنا چاہتے ہیں تو آپ اس پر کلک کریں گے جب آپ کلک کریں گے تو ایک الہدہ سا ایک ونڈو کھل جائے گی اور یہ اسائنمنٹ جو بچے نے سکین کر کے اپلوڈ کی ہے وہ اسائنمنٹ آپ کے سامنے آ جائے گی اب یہ دیکھیں یہ بچے نے assignment upload کی ہوئی ہے ٹھیک ہے یہ زیادہ load ہونے دیں اس کو تو بارک یہ ابھی load ہوگی تھوڑا سا time میرے خیال میرے سلو ہے تو یہ دیکھیں یہ load ہوئی ہے ٹھیک ہے اور کسی اور student اچھا اگلے student کے assignment اب یہیں سے آپ جا سکتے ہیں آگے بھر فرزیمٹ two four zero three کے assignment یہ سامنے آگئی ہے تو یہ student یہ دیکھیں student نے ہر assignment کے اوپر اپنا نام اور role number ہر page کے اوپر لکھا ہوا ہے اور یہ دیکھیں اب اس پہ ہم tick mark کرنا بہت مشکل ہے تو اس لیے ہم comments لے دیتے ہیں for example students نے جو انا وہ دو question نہیں کیے for example student نے دو question نہیں کیے تو یہاں تو اس نے سارے question کیے تھے اس لیے ten by ten میں نے marks دے دی ہے for example student نے جو دو question نہیں کیے تو آپ assignment کے شروع میں یہاں پر comment ڈال دیں گے کہ question number two question number two and question number five and question number five not attempted پھر آپ جب ایک دفعہ لے کے لیں گے نا تو یہ bank میں آ جائے گا آپ کو اگلی دفعہ لکھنا نہیں پڑے گا خود با خود وہ نیچے اور یہاں پر آپ کتنے marks کٹنا چاہتے ہیں minus two تو آپ دس میں سے minus two یہ اس کو comment کر دیں اس کو comment کر دیں گے اب student کو بھی پتہ لگ جائے گا میرے marks two کیوں کٹے ہیں اور یہ آپ نے دینے کی آپ assignment میں کیوں marks کٹے ہیں یہ آپ نے بتانے ہوں گے تو اب جیسے for example two marks ہیں تو دس میں سے آٹھ رہ گا ہے تو میں یہاں پر آٹھ لکھ دوں گا student کے آٹھ marks دے دی ہے میں نے grade کر دیا ہے اور اس کو return کر دوں گا تو students تک وہ assignment واپس پہنچ بھی جائے گی اور اس کو پتہ بھی لگنے گا میرے marks نے اور اس کو یہ بھی پتہ لگ جائے گا کہ میرے marks کیوں کٹے ہیں تو اسی طرح student کے آپ return کر دیں ساتھ سا چیک کرتے رہے ساتھ سا return کرتے رہے اب یہ میں نے دوسرے student کی چیک کی ہے اب تیسرے student چیک کرنے کے لیے میں arrow کا sign دباؤں گا تو تیسرے student کی assignment یہاں پر سامنے ہو جائے گی record کے اندر کیونکہ وہ اس کے دس لگے ہوئے تھے آپ نے آٹھ کر دیں وہ دوبارہ ہے ہاں وہ میں کر دوں انشاءاللہ کیونکہ یہ record کے اوپر رہتا ہے اور بعد میں جب دیکھنا ہو نا تو پی اسی وغیرے یا کوئی بھی اگر آ کے کہیں کہ جی ہمیں درہ دکھائیں آپ نے کیسے پورا سسٹم کیا تھا تو ہم پھر یہ ان کو دکھائیں گے بھی تو اسی لیے ہے کہ بجائے اس کے کہ کوئی مسئلہ اس میں آیا اگر شروع سے تمام لیکچرز اور ڈیٹیلز ادھر پڑی ہوں گی نا تو پھر آگے کوئی مسئلہ نہیں ہوتا وہ آتے ہیں چیک کرتے ہیں انہیں کلیر ہو جاتا ہے کہ سب کچھ ٹھیک ہے اچھا یہ آپ نے نیکس سٹوڈنٹ کو چیک کرنا ہے تو اس طرح نیکس سٹوڈنٹ کی اسائنمنٹ آئے گی اس کے مارکس آپ لگا دیں ٹھیک ہے تو یہ بہت اسائنمنٹ آسان ہے دینا بھی ریٹرن کرنا بھی چیک کروانا بھی بچوں کو اور اس کے مارکس بھی آپ آرام سے ڈاؤن لوڈ اب اسائنمنٹ کو اگر آپ نے ڈاؤن لوڈ کرنا ہے اپنے سیمپل کے لیے کیونکہ کورس فائل میں آپ نے تین سیمپل لگانے ہوں گے بیسٹ ورسٹ ریبریج تو آپ جس سٹوڈنٹ کا سیمپل آپ کورس فائل کے اوپر یعنی چونکہ ہم صورت فارم میں ہی لے رہے ہیں کورس فائل بھی اس دفعہ تو آپ نے وہ کورس فائل کے جو ہے نا فولڈر بنا کے اس میں اسائنمنٹ بیسٹ اسائنمنٹ کو ڈاؤن لوڈ کر لیں اور اپنے کورس فائل کے فولڈر میں ڈال لیں اپنے پاس لائپ ٹاپ پہ اپنے فولڈر رکھ لیں ٹھیک ہے تو اسی طرح اس میں مختلف آشان ہے تو میں زیادہ اس میں ڈیٹیل میں نہیں جاؤں گا پرائیوٹلی کوئی کومنٹ کرنا چاہتے ہیں سٹوڈنٹ کو یا سٹوڈنٹ آپ سے کوئی کومنیکیٹ کرنا چاہتے ہیں تو یہاں اس کی کومنٹس آ رہے ہوں گے اور آپ اس کو ریپلائی بھی کر سکیں گے ٹھیک ہے تو ہر سٹوڈنٹ کسی طرح اسائنمنٹ آپ کو مل جائے گی سکین کی ہوئی اور آپ نے اس کے اوپر چیک کر لینا ہے ٹھیک ہے تو یہ میں اس وقت بند کر رہا ہوں اس کو تو آپ کو میں نے بتا دیا کہ اسائنمنٹ کس طرح آپ نے بچوں کو اسائن کرنی ہے اور کس طرح آپ کو ریسیب ہوگی ہے دیکھیں یہ سب سٹوڈنٹس کی ریسیب ہوئی ہے اور جن کی ریسیب نہیں ہوئی مجھے تو وہ یہاں پر ادھر جو ہے نا وہ یہ دیکھیں سب کے مارکس بھی آ رہے ہیں اور یہ جو جن کی ریسیب نہیں ہوئی ہوگی وہ یہاں پر ڈیٹیل بھی آ جائے گی کہ ان کی ریسیب نہیں ہوئی انہوں نے اٹیچ نہیں کہ آپ ان کو ان فارم کرتے ہیں سٹوڈنٹس کو بھئی آپ کی کوئی اسائنمنٹ مجھے ریسیب نہیں ہوئی تاکہ کل کو وہ گلہ نہ کریں جی ہمارا مسئلہ آ گیا تھا تو جیسے آپ کی ڈیو ڈیٹ گزریں آپ سٹوڈنٹس کو انمام کر لیں کہ آپ فلاں فلاں سٹوڈنٹس کی اسائن مجھے جانا اسائنمنٹ نمبر وان مجھے ریسیب نہیں ہوئی تو کائنڈلی آپ جو ہے نا اپلوڈ کر لیں اور آپ کی اتنی مارکس ریڈکشن ہوگی لیٹ سمیشن کی وجہ سے تو یہ آپ کا اسائنمنٹ کا پورشن ہو گیا ٹھیک ہے سر اچھا اچھا بس ایک چیز نا یہ ایڈ کرنا چاہوں گا کہ اس میں کیا ہوتا ہے کہ عام طور پر نا وہ سارا ریکنائز کرنا کہ یہ کہ سٹوڈنٹ نے بھیجی ہے ٹھیک ہے اور یہ آپ کے پاس پہنچی ہے نہیں پہنچی ہے کوئی تھوڑا بہت مسئلہ ہو جائے سٹوڈنٹ بھیجنے کے بعد ڈیلیٹ کر دے یا کوئی اور بہت ساری نا پرابلمز ہو سکتی ہیں اور ای میل کے اوپر بھی جو ہے وہ اکثر کیا ہوتا ہے سٹوڈنٹ ایک کی بجائے نا ان کو تسلیل نہیں ہوتی کہ اسائنمنٹ جمع کرائی ہے وہ تین تین چار چار دفعہ ایک کی بھیجی دیتے ہیں ای میلز بھی تو وہ بہت بڑی یہ کنفیوجن جو ہے نا دوسرے میتھرز میں آتی ہے یہاں پہ کیا ہے کہ ہر ایک ایک ہی کوپی آپ کے پاس آئے گی اور شروع سے اند تک اسی کے اوپر سارا پروسیس ہو کے آپ ریٹرن کر دیں گے اور آپ کے پاس یہ ریکوڈ میں بھی رہے گا کہ کس وقت کس سٹوڈنٹ نے جو ہے بھیجی ہے اس کے اوپر کیا آپ نے کس دن مارکس لگائے ہیں کب آپ نے ریٹرن کی ہیں کیا سٹوڈنٹ کے کومنٹ آئے ہیں تو اس لیے یہ بہتر چیز ہے کہ سارا پروسیس جو ہے وہ اسی کے ثرو کیا جائے تاکہ کوئی ایسی کمپلیکیشن جو ہے وہ نہ ہے اور سمودھلی پورا یہ پروسیس فن کرتا ہے اچھا ایک اور چیز کہ آپ اب اس آئیونٹ نمبر ون کے سب سٹوڈنٹس کے گریڈز ڈاؤنلوڈ کرنا چاہتے ہیں تو یہ دیکھیں یہ ڈاؤنلوڈ دیز گریڈز آ جائے گا ٹھیک ہے جیسی آپ ڈاؤنلوڈ کریں گے اس کو تو آپ نے جتنی سٹوڈنٹس کے آپ نے گریڈنگ کیوئی ہوگی نا تیسی سٹوڈنٹس ہیں ان کی سب کی ایکسل فائل بن کے آپ کے سامنے آ جائے گی جیسے میں ایکسل فائل چھوڑ ہوں سوری یہ بھائی میں نے کون سا کھلنا تھا ایک میٹے یہ آل گریڈز ہاں ڈاؤنلوڈ آل گریڈز اس کو جب کریں گے تو جو آپ نے گریڈنگ کیوئی ہوگی نا بچوں کی اور آپ نے ڈیٹرن کیا ہوگا ان کی جو ہے وہ ایکسل فائل بن کے آ جائے گی فور ایکسل میرے پاس یہ ڈاؤنلوڈ ہو کے آ گئی ہے تو میں اس کو کھول رہا ہوں تو اب یہ کھول رہی ہے یہ دیکھیں گریڈز کیوں نہیں آ رہے آچھا ٹھیک ہے ہم کو سیلیکٹ بھی کریں وہ سیلیکٹ نہیں کیا ہوا نا آپ نے ان کو آل سٹوڈنٹس کے اوپر کلک کریں ہاں اب کریں اوپلی ایسے ہوگا برنا ایک دو اور بھی یہ میرا خیال ہے میرا خیال ہے میں نے شاید سٹوڈنٹس کو ریٹرن نہیں کیا تھا نہیں نہیں یہ سب سے پہلے والی اوٹن چھوٹ کر لیں سب سے پہلے والی جو تھی نا کوپی آل آل گریڈز ٹو گوگل شیٹ یہ وہاں سے کر کے ادھا سٹوڈے کی طرف راپ شہر کی طرف راپ شہر کی طرف آپ نے بہت ساری اکٹیویٹیز کی ہیں یہ اکٹیویٹی آگے کر کے ہے یہ سکرول کریں گے نا رائٹ کو ایکسل فائل نہیں نہیں ایکسل ایکسل فائل کھولیں جو کوئی ایک ڈاؤن لوڈ کی تھی نا اس کو کھولیں اس میں رائٹ پر سکرول کرتے جائیں آہ یہ آگا ہے یہ آگا ہے یہ میڈ کے آگا ہے یہ میڈ کے مارکس آگے ہیں اور یہ کوئیز ون کے سٹوڈنٹ کے آگے ہیں اسائنمنٹ کے آگے ہیں سارے آ جائیں گے آپ کے پاس نا میرے خیال ہے میرے سے کوئی مسٹیک ہوئی ہے جس کے وجہ سے وہ سارے نہیں آرہے ہیں سارے یہ بند کر دیں کون کتا ہے اور سب مائک آف کرتے ہیں جی تو یہ میں اسائنمنٹ جو ہے وہ آپ کو اپلوڈ کرنا اور دیکھنا اور چیک کرنا میں نے آپ کو بتا دیا ہے تو اسائنمنٹ سے آپ نے علاقہ فولٹ بنانے اس میں پہلی اسائنمنٹ بھی اسی ملیں دوسری اسائنمنٹ بھی اسی ملیں ٹھیک ہے اس کے علاوہ قویز آپ نے لینا ہے تو وہ گوگل فارم کے ذریعے لے لیں اور قویز کو بھی یہاں پر اسی طرح شیئر کر دیں وہ گوگل فارم کا لنک آپ شیئر کر دیں ٹھیک ہے تو میرے خیال ہے در سب اور تو میرے خیال ہے گوگل کلاس روم میں اور کیا بتانا ہے گوگل فارم کا نا کوئی ایک بس آپ دکھا دیں کہ وہ کس طرح کا بنا ہوتا ہے بس دکھا دیں جب سپیسیفک ہوگا نا تو کلاس ایڈوائزر سے کونٹیک کر لیں گے ٹیچرز ہاں تو میں آپ کو جانا وہ وہ گوگل فارم سے لیتا کھولنا پڑے گا آپ کو تو یہ جیسے اسائنمنٹس نمبر ون بھی میں نے اسے ریسیف کی اور ان کو چک کیا اور آہ ریٹرن کر دیا ریٹرن کریں گے تو یہاں اسائن میں آ جائیں گے اکثر تو بچوں کو میں نے مارکس بتا دیئے تھی اس وجہ سے تو یہ سائنمنٹ نمبر ٹو بھی اسی طرح میں نے ریسیف کر کے گریڈنگ کر دی ٹھیک ہے اچھا اب یہاں پر آہ یہ دیکھیں کوئیز اب جیسے کوئیز نمبر ون لیا تھا کوئیز نمبر ون میں نے لیا ہے ٹھیک ہے اب کوئیز جو ہے وہ اس کے اندر میں نے گوگل فارم کا لنک شیئر کیا تھا اس کو میں کلک کرتا ہوں گوگل فارم کھل جائے گا اور گوگل فارم کے اوپر جو ہے وہ فار اگزیمپل میں اگر دکھانا چاہوں تو آپ کو یہ دیکھیں گوگل فارم کے اندر قویسٹنز بنائے ہوئے ہیں جیسے جیسے یہ ای میل اڈریس لیا بچے کا روڈ نمبر لیا قویسٹن نمبر ون ڈالا میں نے قویسٹن نمبر ون ڈال کے اس کی تین اپشن دے دیں تین اپشن دے کے اس میں آپ کو صحیح اپشن بھی بتانی ہوتی ہے اور یہ بھی بتانا ہوتا ہے کہ یہ قویسٹن کمپلسری ہے جیسے ریکوائیڈ کا مطلب ہے کمپلسری ہے تو آنسر کی بھی بتانی ہو تین چوائس بتا دینے ہیں اسی طرح آپ نے نیکس قویسٹن بتایا اس کے تین چوائس بتا دیئے اور یہاں کلک کریں گے تو آپ کو آنسر بھی نظر آ رہا ہے کیونکہ میرا فارم ہے اس لیے مجھے سب چیزیں نظر آ رہی ہیں سٹوڈنٹ کو نہیں نظر آئیں گی تو اسی طرح میں نے نا دس بارہ قویسٹن منایا ہے اور وہ پھر جو ہے نا میں نے سٹوڈنٹس کے ساتھ آہ وہ جو ہے لنک میں نے شیئر کر دیا جیسے یہ ریسپونسز بچوں کے آئے ہیں تو فور اگزیمپل میں کسی بچے کے انڈویجیل ریسپونس دیکھنا چاہتا ہوں فور اگزیمپل میں سٹوڈنٹ سٹوڈنٹ کا جو نا وان ٹو وان ٹو فور وان ٹو ریزلٹ دیکھنا چاہتا ہوں تو اس نے ایمیل اٹائز اس کا رول نمبر یہ ہے اس نے پہلا قویسٹن غلط کیا ہوا ہے اور صحیح آنسر یہ تھا دوسر قویسٹن کون سائٹ یہ اس نے ٹھیک کیا ہوا ہے تھرڈ قویسٹن ریڈ آ جائے گا آنسر آف یعنی وہ غلط کیا ہوا ہے اس لیے ٹوٹل گریڈنگ بھی اس کی آ رہے ہوگی فور اگزیمپل اس نے بارہ میں سے پانچ جو ہے نو نمبر لی ہیں ٹھیک ہے تو اس اس طرح جو ہے نا وہ ہم نے آہ سٹوڈنٹس کے ساتھ نا گوگل فارم جو شیئر کر کے ہم نے آہ قویزز لیے تھے اور وہ سارے جو ہے نا وہ اس اس طرح بچوں نے لگانے کے لیے اپنے ایمیل اپنے اس طرح انہوں نے سٹوڈنٹس کے آگے اپنے ایمیل اڈریس بھی لگ لیے تھے لیکن اصل میں جو ریکارڈ ہوگا وہ فارم کے اندر علیدہ سے آ رہا ہوگا صرف یہاں پر آپ نے لنک شیئر کر دینا ہے صرف ریکارڈ کیپنگ کے لیے ورنہ یہاں پر ریکارڈ آپ کا گوگل فارم کا جو پلیٹ فارم ہے اس پر آ رہا ہوگا تو وہ اس طرح جو ہے نا ہمارا گوگل کلاس روم کا جو ہے ایک پلیٹ فارم تیار ہونا شروع ہو گیا ہے ٹھیک ہے اور آپ کا اس طرح ویگ ففٹین تک جو ہے نا وہ آپ کی ساری چیزیں ایک ہی پلیٹ فارم پر موجود ہیں آپ کل کو پانچ سال بعد اس کورس کو پڑھاتے ہیں تو آپ کے پاس ایک پلیٹ فارم کے اندر آپ کو ساری چیزیں آپ کو مل جائیں گی آپ کل کو جو ہے نا وہ ویڈیو لیکچر بھی شیئر کر سکتے ہیں بچوں کے ساتھ وہ کو ڈاؤنلوڈ کر کے آپ بچوں کے ساتھ شیئر کر دیں آپ جو ہے نا وہ ویڈیو لیکچر جو ہے نا لڑکوں کے ساتھ شیئر کر سکتے ہیں تو آپ کا یہ پلیٹ فارم بنانے سے آپ کا کورس جو ہے نا پورا فل پلچ تیار ہو کے ایک آن لائن میٹیریل جو ہے نا وہ آپ کا آ جائے گا تو آپ کو بعد میں بھی بہت زیادہ اس کی بینیفٹس ہوں گے اور ادھر بینیفٹ یہ ہے کہ آپ کو ایک ہی پلیٹ فارم میں ساری چیزیں مل بھی دیں وہیں پر آپ چک بھی کر رہے ہیں وہ ہی پر آپ گریڈ بھی کر رہے ہیں تو کوئی پویسن ہے تو آپ بتائیں سرم کوئی پویری ہے تو کائنڈلی جی پلیز بتائیے گا کہ ہم لوگوں نے سٹوڈنٹ کی اٹینڈرس آپ نے کہا تھا مارک کرنے کے لیے ان کی بھی کوئی اسائنمنٹ ٹائپ بنا لی نہیں ہے یا ان کو کسنا کرنے اٹینڈرس بھی ہم مشکل کرتے ہیں جی جی اس کا میں طریقہ بتائیتا ہوں کہ اس کے لیے آپ کو گوگل میٹ پہ جانا پڑے گا جیسے میٹنگ کر رہے ہیں ہم اس میٹنگ میں آپ کو سکرین نظر آ رہی ہوگی یہ دیکھیں یہ اوپر دیکھ رہے ہیں آپ میٹ یہ ایک ایڈ آن ہے گوگل کے اندر تو میٹ اٹینڈنس کولیکٹر یہ آپ نے اپنے گوگل کے ساتھ ایڈ کر لینا ہے جیسے میں اس کو کلک کروں گا نا یہ جو کلک سبز رنگ کا ایک کیمرہ سامنا ہوا ہے اس کا نام ہے میٹ اٹینڈنس کولیکٹر اس کو آپ اپنے گوگل جو آپ کا پرو ہے اس کے اندر ایڈ آن کے طور پر ایڈ کر لینا ہے یہ کہاں سے کریں گے کہاں سے ایڈ آن ہوگا یہ کر کے دکھا دینا میٹ اٹینڈنس کولیکٹر یہ ہے ٹھیک ہے یہ میں دیکھتا ہوں میٹ دیکھیں یہاں پر لکھیں میٹ اٹینڈنس کولیکٹر تو یہ یہ دیکھیں یہ دیکھیں یہ کروں ڈاٹ گوگل پہ ہی موجود ہے اس کو کلک کریں گے تو آپ کو یہ گوگل کے یہ آپ کو ویب سٹور پہ لے جائے گا آپ دیکھیں چونکہ میں نے ایڈ کیا ہوا ہے اس وجہ سے یہاں پر ریموو فروم دا کروم آ رہا ہے آپ کے پاس آ رہا ہوگا ایڈ ان دا کروم تو آپ نے اس ادھر کلک کر رہا ہے یہاں پر جہاں پر میرا ریمو آ رہا ہے نا آپ کا ایڈ آ رہا ہوگا آپ نے یہاں پر کلک کریں گے تو وہ ایڈ ہو جائے گا آپ کے گوگل کلاس روم یعنی جو آپ کا کروم ہے نا اس کے اوپر ایڈ ہو جائے گا ٹھیک ہے اور وہ کہاں اپیئر ہو رہا ہوگا جب آپ میٹنگ سٹارٹ کریں گے تو آپ کے یہاں پر اپیئر ہو رہا ہوگا یہ سامنے یہ دیکھیں یہاں پر اٹیننس کر کے بھی اچھا آ جی اس کو میں کلک کروں گا تو یہ دیکھیں میٹ کولیکٹر اٹیننس آ گئی ہے تو آپ نے ملٹیپل ٹائم لینی اٹیننس ایک دفعہ آخر میں ہی لینی ہے تو آپ پوشش کریں کہ آپ سٹارٹ مونیٹرک لگاتے لیکن میں کمپلیکسٹی کی طرف نہیں جاتا آپ کی تو آپ نے سمپل جو انہا ہے یہ والا دبانا ری سکین آخر میں ہے یعنی پسٹنانسی سیشن ہو رہا ہوگا نا آپ کا سریعہ میں مائک بند کرنے سے یہ آپ کا ری سکین اور ڈاؤن لوڈ آ رہا ہوگا ہے ایڈ ڈا اینڈ آف ڈا لیکچرہ آپ سٹوڈنٹس کو بتائیں بھی میں ابھی اٹیننس لینے والا ہوں اور آپ یہاں پر ادھر آئیکن پہ کلک کر کے ری سکین اور ڈاؤن لوڈ پہ چلے جائیں اس کو جب آپ کلک کریں گے تو آپ کے پاس جاتا وہ ڈاؤن لوڈ ہو جائے گی فائل ان سٹوڈنٹس کی جو اس وقت میٹنگ میں لائف تھے اب جیسے میں نے میٹنگ میں نے ڈاؤن لوڈ کری اٹیننس آپ لوگوں کی تو میں یہ دیکھیں میں کلک کروں گا تو یہ کھل گیا یہ دیکھیں کون کون موجود ہے یہ ہم لوگ سب موجود ہمارے نام آ رہے ہیں جن ناموں سے ہم ایڈ ہوئے ہیں تو آپ کو یہاں پر جو ہے نا سٹوڈنٹس کے ای میل اڈریس اور ساتھ نام اور ساتھ رول نمبر آ رہے ہوں گے اور ایزمپل میں آپ کو ایک اٹینڈنس دکھا دیتا ہوں جو میں نے لی ہے ادھر یہ ہے کہ نا ہم نے یہ پروسس بھی کے ٹینڈنس لگانے میں آگے مسئلہ نہ ہو تو ہم نے تمام سٹوڈنٹس کو کہا تھا کہ وہ اپنے جو رول نمبر ہے نا وہ اپنے جی میل کے یوزر نیم میں ساتھ رکھیں اس سے کیا ہوتا ہے کہ آپ نا فائل کو سورٹ کرتے ہیں نا تو رول نمبر ساروں کے آ جاتے ہیں تو رول نمبر سے آیا جی سی اف پورٹل پہ بھی رول نمبر وائز آپ پریزنس لگا سکتے ہیں تو اب یہ دیکھیں میں نے آج کے جو کل ہے کل جو لیا تھا اس کی اٹینڈنس اے دیا سکس اے والوں کے میں نے کیا لیا تھی ڈاؤنلوڈ کیا تھا اس کو ساتھ میں نے سکس اے کر لیا اور میں نے اپنے فولڈر میں سیف کر لیا اس کے بس سکس اے کے اٹینڈنس لوں گا تو یہ دیکھیں سکس اے کے اٹینڈنس آ رہی ہے یہ اصل میں ٹوئنٹی پریزنٹ تھے کیونکہ گوگل میٹ کے اندر جو بھی سٹوڈنٹ ایک دفعہ لاغن ہو کے واپس چلا گیا اس کی بھی اٹیننس یہاں آ رہی ہوگی تو ہم کیا کرتے ہیں میں نے کیا کیا کہ یہ بیس ایکچول موجود نہیں تھے جب میں نے اٹیننس لی میں نے پھر سب کے رول نمبر کال کیے پہلے میں نے ان کو ایک جو ہے نا وہ ایکسل پہ جو نا الائن کر لیا فار ایزمپل سب کو سلیکٹ کیا ڈیٹے پہ جا کے میں نے سوڈ کر لیا سوڈ کیا تو وہ سارے سیکونس سے آ گئے اب میں نے تو فور زیرو تھری تو فور زیرو فور جو جو سٹوڈنٹ ییسر کرتا رہا میں اس کو ایزیٹ چھوڑتا رہا جس سٹوڈنٹ موجود نہیں تھا لیکن اس کا رول نمبر ایمیل یعنی یہاں پر رول نمبر آیا ہو ہے تو میں نے اس کو ڈیلیٹ کر دی ہے جیسے میں نے یہ سٹوڈنٹ نے ییسر نہیں کا مجھے اٹیننس نہیں اپنی وربلی دی تو میں نے اس کو ڈیلیٹ کر دیا ٹھیک ہے تو یہ جو ہے نا وہ آپ اچھے طرح اٹیننس لے کے اپنے پاس سیف کر لیں اور اسی کے اسی کے لحاظ سے آپ اپنے جو ہے وہ جیسی آپ پورٹل پہ جا کے جو آپ اٹیننس لگا لیں تو جیسے ہماری یہ اٹیننس لگی وہ بچوں کی رول نمبر کے لحاظ سے آ رہی ہوگی جی اور اس میں ہے کہ نا اب مطلب کہ آپ انشور کریں ڈیفرنٹ میتھرڈز کے تھرو کے سٹوڈنٹس جو ہے نا وہ واقعی فیزیکلی پریزنٹ بھی ہوں ایسے نہیں کہ وہ آ کے اور پھر مطلب کہ جوائن کر کے مائک آف کر کے وہ سو گئے ہوں تو اس کے لیے مطلب کے ڈیفرنٹ ٹیکٹکس آپ یوز کر سکتے ہیں پر ہمیں یہ بھی پتا ہے کہ اکثر سٹوڈنٹس کے واقعی جنون جو ہے انٹرنیٹ اور اس طرح کے بھی ایشوز ہوتے ہیں تو یہ اب آپ جو ہے نا اپنی جو سنس کے مطابق کہ جی کدھر تھوڑا سا جو ہے لینینسی دینی ہے کہاں پہ نہیں دینی لیکن اٹ لیسٹ ہر سٹوڈنٹ اٹ لیسٹ جو ہے نا جو بھی پریزنٹ جس کو مارک کریں وہ گوگل میٹ کے اوپر اس کا رول نمبر ہونا چاہیے اگر کوئی اس پہ بھی منیموم جوائن ایک دفعہ بھی نہیں کرتا تو اس کو دو ڈیفنیٹلی اپسنٹ ہی مارک کرنا چاہیے باقی پھر آپ کے اوپر ہے کہ آپ کو لگے کہ کس طریقے سے مطلب آپ کی جرجمنٹ پر ہیں چیزیں ٹھیک ہے جی آپ کو میں نے اٹ لیسٹ لینا بھی بتا دیا اور وہ اٹ لیسٹ جو ہے آپ نے جیسی اپ پورٹل پہ لگا لیں آپ کے پاس ایکسل موجود ہے آپ بس ایکسل کو کھولیں گے اور جیسی اپ پورٹل پہ جا کے آپ سٹوڈنٹ کے جو ہے نا وہ پریزنٹ اور اپسنٹ کرتے رہیں گے اور سبمٹ کر دیں گے آپ کا پورٹل کے اوپر جو ہے نا سبجیکٹس انشاءاللہ اس ویک کے اینڈ تک جو ہے نا شو ہونا شروع ہو جائیں گے تو آپ پریویس اٹیننٹس بھی لگا لیں اور جو نیکس ویک کی ہے وہ تو آپ اے ویڈا پیسیج آف ٹائم لگا سکیں گے تو میرے خیال ہے میں نے گوگل کلاس روم اور کس طرح اسینمنٹ آئیڈ کرنی کس طرح کوئیز لینا ہے کس طرح آپ نے ویڈیو لیکچر اور سلائیڈ لیکچر لوڈ کرنے ہیں کس طرح آپ نے یہ ساری چیزیں میں نے آپ کے شیئر کر دی اپنا ایکسپیجنس تو اگر کوئی پوچھ سکتے ہیں ہلو نہیں نہیں صحیح آواز نہیں آ رہی سر قریب ہو کے بولے جی سر میں نے ابھی اس لیے عرض کیا ہے کہ اس ویک کے اینڈ تک آپ کے انشاءاللہ attendances جو ہیں وہ ہمارے آگلے ہفتے سے کرنی تو اگلے ہفتے سے ہے لیکن پریویس آپ لگا سکیں گے تو آپ کے بعد رپورٹ تو موجود ہوگا نا پریویس بھی ویکس کی لگا لیں پورٹل بانے نہیں ہوتا کوئی اس طرح کا چکر ہوتا ہے کہ نہیں 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 سر آج کل ایسا نہیں ہے آن لین اٹیننس کے مجھے سے انہوں نے اوپن کیا ہوگا ہے اس کو ایسی اس فیلحال ایسی کوئی رسٹکشن نہیں لگی تو بہت شکریت بہت شکریت اسلام ایکم سر جی 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 اسی صاحب سر میں نے یہ چیز پوچھنی ہے کہ جب ہم google classroom پہ لیتے ہیں نا attendance وغیرہ مطلب lecture شیئر کرتے ہیں تو ہر student کی نا جی میل میں وہ جی میل آ جاتی ہے اس کی نا inbox میں مطلب ساتھ ہی وہ تو اس طرح سے نا inbox پہ فیل ہو جاتا ہے ہمارا جی میل سے نا جی 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 اس کا میں گوگل فارم میں ہی مطلب نظر آئے وہ جو ہے نا گوگل classroom میں ہی نظر آئے جی جی برج آپ کو email رسیب ہو رہی ہیں آپ کے جی میل کے اوپر جی جی سر email بہت زیادہ رسیب ہوتی ہے اچھا اس میں بڑا عرصہ ہو گئے میں نے یہ کام کیے ہوئے لیکن یہاں پر آپ یہ آپ اپنے جائیں گے نا classes right side پہ آپ جب آپ for example میں دوبارہ جاتا ہوں یہاں پر تین جو lines نظر آ رہی ہے اس کو click کریں گے تو آپ کے بالکل end پہ غالبا یہ دیکھیں یہ setting آ رہی ہے یہ setting پہ آپ جب جائیں گے تو اب اس وقت آپ screen پہ دیکھ رہے ہوں گے change account setting تو notification تو اس میں آپ جو ہے نا آپ اس میں بتا سکتے ہیں کہ آپ کو کون کون سے email کی notifications آئیں تو آپ جیسے for example کوئی میری comment کرتا ہے post کے اوپر تو میں نے off رکھا ہوا ہے جو جو آپ off رکھنا چاہتے ہیں نا جیسے late submission student نے کرائی ہے تو اس کی بھی email آئے گی تو آپ اس کو off کر دیں کیونکہ وہ record جو ہے نا آپ کو google classroom کے platform پہ مل جائے گا resubmission کوئی ہو رہی ہو وہ آپ میں نے on رکھی ہوئی ہے invitation کسی teacher کی آئے بھی ہے وہ میں نے on رکھی ہوئی ہے اور اسی طرح class notification جو ہے وہ class کے students کے بارے میں رکھنا چاہتے ہیں تو تو یہ آپ کا جو ہے نا وہ یہ میرا خیال ہے یہ میں نے پوری class کا میں on بھی رکھ سکتا ہوں off بھی رکھ سکتا ہوں جیسے میں نماری analysis ابھی جو ہے پوری class کا off بھی رکھ سکتا ہوں on بھی رکھ سکتا ہوں تو میں فیلال on رکھا ہوا ہے تاکہ کوئی email یہاں سے آپ control کر لیں چیزیں تھی نا excuse me sorry interrupt کر رہا ہوں یہ والی چیزیں ہیں کیونکہ جو پراچہ صاحب ہیں نا یہ class advisor تھے last class میں ان کے پاس یہاں پہ کوئی دس یا پندرہ courses قبل کے آ رہا ہے جی جی شیئر تو وہ یہ آپ لوگوں کے اس طریقے سے basically نہیں آئے گا تو یہ بھی ایک solution ہے لیکن جو سب سے اچھا ہے جو solution جو میں suggest کروں گا وہ یہ ہے کہ آپ ایک نیا جی میل کے اوپر نا email address بنا لیں جو کہ dedicated ہو صرف اور صرف یہ گوگل میٹ کے جو classes ہیں نا ان سے related ہیں اور آپ اس کے اوپر جا کے پھر یہ google classroom بنائیں تو ہم نے کیا کیا ہوا ہے کہ ہم نے ایک بنا لیا جیسے کہ میں پہلے پڑا چکا ہوں تو مجھے تو بنا کے دیا ہوا ہے تو میں اسی کو ہی continue کر رہا ہوں تو اسی طرح لیکن ہے کہ اپنا جو ہے یہ جی سی ایف کا official یا کوئی اور جو ہے personal email اگر آپ وہ use کریں گے تو وہ واقع فلٹ ہو جائے گا تو نہیں بنائے نا تو وہ جو ہے ایک الیدہ email address بنا کے اس کو use کریں اور اس کو dedicate کر دیں اس کام کے لیے اسی طرح ان students کو بھی ہم نے الیدہ ان کے email address بنوائے ہیں اس کام کے لیے تاکہ جو ہے نا یہ اچھا سر خان صاحب اور کاشف صاحب میں ایک 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 افتر اور پیشنے پا رہا تھا سر جیسے کہ اب ایک semester ہمارا گزر جاتا ہے اور اس میں ہمیں بہت سارے بچوں کی طرف سے جو ان کی assignments ہوتی ہیں وہ ملتی ہیں وہ ساری میرے خالق ایڈ ہو رہی ہے اتنی آپ کی گوگل ڈرائیو میں ایسے نا سر جی جی تو گوگل ڈرائیو بھی تو آپ کو ایک خاص میرے خالق میں دیتی ہے limit کے اتنا آپ میں اس میں data ہو تو وہ کیونکہ کافی بھاری بھاری فائلز ہوتی ہیں تو کیا ان کو semester کے بعد تو delete کر دیں یا ان کو جا نہیں دیں ملت پڑی رہیں آپ ان کو نا اگر آپ نے نا سب کچھ آپ کا ہو گیا course file آپ کی submit ہو گئی ہے تو آپ اس semester کو archive کر سکتے ہیں ایک نا setting ہے ادھر یہ آپ دکھا دیں پرچ صاحب یہ options میں کسی بھی یہ class والے پہ ہیں نہیں نہیں ادھر نہیں جو courses کا جو بنا ہوئے three dots سب کریں سب کریں یہ آپ دیکھ رہے ہوگے یہاں پر جو نا archive میچے end پہ آ رہا تھا یہ دیکھیں archive classes تو جو آپ کی classes ہو چکی ہیں جو آپ نے میری آواز آ رہی ہے نا آپ لوگوں پہ ٹھیک ہے جی 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 پرچ صاحب یہ تو جو classes آپ کی ہو چکی ہیں جن کے آپ نے grading کر لی ہے آپ اس کو نہیں کھولنا آپ نے کبھی جب چاہیں گے اس وقت کھول سکیں گے تو اب یہ archive classes تو یہ دیکھیں یہ میں نے جو نا یہ جو spring twenty twenty کی جو نا classes میں نے archive کی ہوئی ہیں کیونکہ میں advisor تھا تو اب میں ان کو اس کو اگر آپ دوبارہ دیکھنا چاہتے ہیں تو یہاں پر جو انہیں restore کر دیں for example آپ اس کو assignment کوئی quizzes کوئی دوبارہ download کرنا چاہتے ہیں students شیئر کرنا چاہتے ہیں پچھلے سال کا تو آپ restore کر دیں ورنہ اس کو جو نا جو classes ہو چکی ہیں ان کو archive کرنا archive کر لیں اس کو ٹھیک ہے ہاں جی download کر سکتے ہیں for example یہ archive classes آگئی نا میں میرا خیال ہے for example یہ numerical analysis والی جو نا میں archive کرنا چاہتا ہوں ٹھیک ہے تو اب یہ class کو جو نا یہ دیکھیں نیچے جا کے میں نے archive کر دی اس کو میں archive کروں گا تو یہ in active ہو جائے گا یہ back پہ چلے جائے گا یہاں platform سے بھی نکل جائے گا یہاں سے for example میں آپ کو archive کی یہ دیکھیں archive یہ archive کیا تو آپ دیکھیں یہاں platform سے غائب بھی ہو گیا آپ میری active classes میں سے یہ غائب ہو گیا یہ کہاں چلا گیا یہ ادھر آپ جائیں گے نا archive classes جو میں نے archive کی رہی ہیں وہاں پر آ گیا یہ دیکھیں یہاں پر آ گیا archive classes والے folder میں آ گیا ڈاکٹر پرچا let me rephrase myself میں بسکلی یہ کہہ رہا تھا یہ تو آپ archive کر رہے ہیں وہاں سے جو google classroom میں آپ کی classes شوہ رہی ہیں list شوہ رہی ہیں جیسے کہ آپ کے ہمیں بہت ساری classes شوہ رہی ہیں since you are the trainer as well as counselor to various other teachers as well in the department جی جی میں یہ کہہ رہا تھا پرچا صاحب کہ آپ کا جو google ڈرائیو کا folder اب ہماری جو google ڈرائیو جی 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 میں سر میں آپ کا جواب دیتا ہوں سر سر دیکھیں اسی لیے ہم نے request کیے تمام visiting سے بھی کہ اپنا email address جو انا gmail پہ الادہ سے بنوالیں بنا لیں جیسے ہم نے ڈاکٹر کاشیپ نشارہ ڈاکٹر کاشیپ رچا ڈاٹ ٹی ایل اے ڈاٹ ڈبل ای میری بات سننے سر جی میل پہ جب آپ account بنا لیں گے نا تو آپ کی وہ ڈرائیو ڈیڈیکیٹ ہو جائے گی اس کام کے لیے اور اس ڈرائیو میں کم از کم ڈس جی بھی ہوتا ہے اب یہاں پر اس ڈرائیو کے اوپر جو ہے نا آپ دیکھیں میرے ڈس پندرہ کلاسز کا ڈیٹا موجود ہے لیکن میری ڈرائیو ابھی پورے سال میں بھی نہیں پیل ہوئی تو اس لیے اس میں ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ آپ کوئی ویڈیو لیکچر نہیں شیئر کر رہے ہیں آپ ویڈیو لیکچر کیے لنک شیئر کر رہے ہیں اس لیے جو اسائنمنٹس ہیں وہ تو ایم بیز میں ہوتی ہیں اور آپ کے پاس جو گوگل ڈرائیو میں جو سٹوریج کپیسٹی ہے وہ جی بیز میں ہے ٹن جی بی فیفٹین جی بی اس لیے وہ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے میں کلاس ایڈوائزر کے طور پہ پندرہ بیس کلاسز میرے پاس اس وقت جو ہے وہ گوگل ڈرائیو میں موجود ہیں لیکن میرا فیل نہیں ہوا اس لیے وہ پریشان نہ ہوا ٹھیک ہو گیا اچھا پراج صاحب ایک اور سوال یہ تھا کہ جیسے آپ نے ہمیں کہا کہ آپ کی سلائیڈز جو ہیں وہ شیئر کریں مطلب میٹیریلز میں جو جو کلاسز آپ ٹیک کر رہے ہوتے ہیں ان کو آپ نے جو میٹیریلز دینا ہوتا ہے اچھا اس میں میں نے ایک چیز جو ابزرب کی سنسٹر میں آپ کے ٹپارٹر میں پڑھاتے ہوئے کہ بچوں کو جب آپ سلائیڈز شیئر کرتے ہیں سلائیڈز بیسیکلی وہ آہ آہ چوزن فیکٹس یا فگرز یا انفرمیشنز ہوتی ہیں جو کہ آپ ایک خاص وقت میں بچوں کو ایک لیکچر میں ان کی مدد سے کانسیپس کو کلیریفائی کر رہے ہوتے ہیں whereas they do not represent the whole of the reading material تو ہوتا کیا ہے کہ بچے صرف سلائیڈ پڑھ کے پیپر میں چلے جاتے ہیں وہ اس کتاب کو جو سورس بک آپ نے بتائی ہوتی ہے اس کی طرف جاتے ہی نہیں ہیں تو اس پہ ذرا تھوڑی سی روشنی فرما دیں کہ کیا سلائیڈز شیئر کرنا لازمی ہے اگر نہ کریں بہتر نہیں ہے جو آپ نے مین سورس کتاب کی تاکہ بچے اس طرف جائیں وہ تو ادھر جاتے ہی نہیں ہے پھر سر ویسے تو ظاہرہی بات ہے بکس پڑھنی چاہیے لیکن سر آپ اس وقت جو سسٹم چل رہا ہے سٹورنٹ جتنے لیزی ہوئے میں ہیں تو اگر ہم نے ان کو بک پہ لگا دیا اور وہاں سے بلکل ان کو تو تھوڑا تو پکی پکائی تو دے نہیں پڑے گی سی دی سی بات ہے ہاں اب جیسے میں کرتا ہوتا ہوں میں آپ کو بتاتا ہوں میں ایسے کرتا ہوں ان کو گروک ریڈنگ کے لیے کہ میں پروبلمز اور میں ایکزمپلز بک ریڈنگ میں سے دے رہتا ہوں اور پھر میں ان کو کہتا ہوں کہ بھی قویز میں سے جو پیسٹن ہوں گے وہ سلائیڈ میں سے نہیں ہیں گے بلکہ پرٹیکلر ٹاپک جو بک میں سے ہے اس میں سے بھی میں کچھ نہ کچھ مٹیریل لے سکتا ہوں اس لئے جو ہے اس طرح میں ان کو انفورس کرتا ہوں کہ وہ بک بھی ریڈ کریں پرٹیکلر ٹاپک جو میں سلائیڈ میں جس کو میں نے سمرائز کیا ہوا ہے اس کو ڈیٹیل میں آپ بک میں پڑھیں تو یہ میں نے اس طرح ان کو انفورس کیا ہوا ہے بعض ٹیچرز ہیں وہ بک سے ہی سارا کچھ پڑھا رہے ہیں تو وہ میں کچھ نہیں کہہ سکتا کہ آیا جیسے میں نے بک بھی شیئر کی ہوئی ہے جیسے آپ یہ دیکھیں نا یہ آپ دیکھیں نا ڈی ایس پی کے میں جا کے میں نے بک بھی شیئر کی ہوئی ہے یہ یہ دیکھیں بکس ان اہر ادھر ہلپنگ میٹیریل تو یہ ڈی ایس پی کی بوری بک میں نے صورت فرم میں شیئر کی ہوئی ہے اور میں کلاس جب میں ویڈیو لیکچر لے رہا ہوتا ہوں بک میں اسی بھی لے رہا ہوتا ہوں پڑھا رہا ہوتا ہوں کوئی فگرز وغیرہ دکھا رہا ہوتا ہوں یا ان کو اکسپلین کر رہا ہوتا ہوں اور ساتھ اپنی سلیڈے بھی چلا رہا ہوتا ہوں تو اس طرح میرے سٹوڈن جو ہے نا دونوں طرف چل رہے ہوتے ہیں میرے خیال میں تو آپ بھی کوئی ایسی تکنیک یوز کر لے تو زیادہ بہتر ہوگا اب یہ بٹ سب بتا سکتے ہیں بٹ سب کیا آپ سجیشن کریں گے ایک اور بھی آپ کام کر سکتے ہیں کہ اگر پی ڈی ایف کے اندر ہے نا فائلز تو پی ڈی ایف میں سے لیٹ سے آپ کا ایک جو لیکچر ہو رہا ہے نا وہ کسی ایک چیپٹر سے رلیٹڈ ہے آپ نے جی 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 بلکل ایسے ہی ارسلان صاحب میں ہی کہہ رہا ہوں کہ ایک جو سلائیڈز آپ کی ہوتی ہیں وہ ایک سلیکٹڈ آپ کا میٹیریل ہوتا ہے تو اگر ہم بچوں کو وہ دے دیتے ہیں نا شیئر کر دیتے ہیں ان کو میٹیریل ہلپنگ میٹیریل میں تو وہ صرف اسی کو پڑھتے ہیں وہ بہت سامدر ہے وہ لیکچر کے لیے ہوتا ہے یا لیکچر پوائنٹ افیو سے تیار کیا جاتا ہے تو بچوں کا نالج گروہ نہیں کرے گا کسی بھی صورت میں اگر آپ صرف اسی پہ ہی رہیں گے تو جی جی اس میں جو میری ایک سجیشن ہے نا وہ یہ ہے کہ عام طور پہ یہ جو پی ڈی ایف آہ فائلز ہوتی ہے نا ان میں سے آپ نے اگر کسی ایک چیپٹر کے کچھ پیجز کو ایکسٹریکٹ کرنا ہو نا تو وہ سوپٹرز ہیں وہ ان کو ڈاؤن لوڈ ایزا پی ڈی ایف کر کے ایک علیدہ بن جاتی ہوتی ہے فائل بھی تو آپ یہ کر سکتے ہیں کہ لیٹسے پہلے چیپٹر میں سے پڑھا رہے تھے تو جو چار پانچ چھے پیجیز پی ڈی ایف کے اندر اس لیکچر سے ریلیٹڈ ہیں ایک تو آپ نے سلائیڈز کے نوٹس وغیرہ بنا لی جو پانچ چھے سات آٹھ پیجیز ہیں جو بک کے اندر سے جو اس ٹاپک سے ریلیٹڈ تھے آپ ان کو بھی پی ڈی ایف بنا کے ساتھ اس ہی میں ایز لیکچر میٹیریل میں اپلوڈ کر دیں تو اس سے بچے ہم طور پر ڈرتے کھو ہیں وہ اتنی بڑی بک ہوتی ہے وہ دیکھ کے ہی ان کو ہوتا ہے کہ ہم اس میں اب کہاں جائیں ہم کدھر سے پڑھیں کیا کریں تو وہ خالی انہی پوائنٹس کو دیکھ کے جو ہے نا جو آپ نے لیکچر پوائنٹس دیئے ہوئے ہیں سلائٹس کے اندر وہ ہی دیکھ کے ان کی کوشش ہوتی ہے کہ ہم آگے نہ کچھ کریں تو میں اس طریقے سے بھی مطلب بی ایس کے کچھ جو ہیں وہ ٹاپکس کے لیے میں کیا کرتا ہوتا تھا کہ وہ ہی میٹیریل جو ہے نا پیجیز کے وہ لے کے ادھر ڈال دی اور انہیں کہا کہ جی یہ والی چیزیں ان سے ریلیٹڈ بنایا تو وہ پھر اس کیس میں نا ان کے لیے بھی تھوڑی سی ہمیں مطلب آسانی ان کے لیے بھی کرنے پڑتی ہے اس طرح تو پھر وہ بک کو بھی مطلب کنسیڈر کرتے ہیں جی سر یہ فخر حسین صاحب سر موجود ہے آپ فخر حسین صاحب مبشر احمد صاحب جی سر موجود ہوں اچھا سر آپ نے کوئی کوئی کوئیسٹن نہیں پوچھا آپ لوگوں نے کوئی آپ کو کلیر ہے سارا جی سر ہمیں کلیر ہے لیکن اس کی نا جو ویڈیو ہے وہ وہ ویڈیو میں ضرور سینڈ کر دیجئے گا جی جی میں نے وہ ویڈیو نے بھی کر لی ہے میں نے بھی ریکارڈ کر لی ہے تھوڑا سا لیٹ شروع کیا تھا ریکارڈنگ لیکن اکثر میں نے کر لی ہے ریکارڈنگ وہ میں یوٹیوب کے اوپر پھر سار لیکچرز جو شیئر کرنے اس کے بارے میں ویڈیو بتا دیں ان کو پہلے پتا کر لیتے ہیں کہ مطلب آئیڈیا ہے آپ لوگوں کو یوٹیوب کے اوپر کیسے فائلز شیئر کرنی ہے یوٹیوب پہ آئیڈیا ہے ہمیں سر آپ کو اکرام دے دیں اچھا چاہے ٹھیک ہے سر یوٹیوب چینل بنانے کا تھوڑا سا وہ پہلے подтبار دیں چینل تو بنے ہوئے ہیں بچ سب چینل تو لوگوں کی بنے ہوئے ہیں چینل تو آپ کو پتا ہے آجکل لوگ بہت بنا رہے ہیں ویڈیو شیئر کر رہے ہیں یہ کام چل رہا ہے میں اپنے چینل میں جاتا ہوں میں ایک ویڈیو آپ کو اپلوڈ کر کے دکھا رہتا ہوں جیسے میری ویڈیوز اپلوڈ ہوئی ہیں تو ایک مند میں دیکھ رہی ریکارڈنگ چل رہی آرہے جی سب کو نظر آرہا ہے آپ کو یہ یوٹیوب چینل پر آپ چلے گئے یہاں پر آپ نے جانا کہاں سے ہے یہ جیسے کونٹینٹس میں چلے گئے تو آپ نے یہاں پر کریئیٹ کا بٹن آرہا ہوگا کریئیٹ پر کلک کرنا ہے کریئیٹ پر کلک کریں گے تو اپلوڈ ویڈیوز آرہا ہوگا اپلوڈ ویڈیوز پر کلک کرنا ہے اس پر آپ نے ایک select file کرنی ہے for example میں کوئی چھوٹی سی file اگر میں select کر لوں اس میں سے کوئی بھی چھوٹی نہیں ہو گھنٹے گھنٹے کے سبا سبا گھنٹے کے گھنٹے کے گھنٹے select file دبائیں گے تو یہ آپ کی archive جو آپ کے اندر جو چیزیں ہیں اس میں چلا جائے گا جس پولڈر میں آپ نے جانا ہے جی 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 تو فار ایزمپل میں نے یہ یہ لیکچر 3B جو اینا میں اپلوڈ کرنا چاہتا ہوں میں نے اوپن کر لیا ٹھیک ہے تو آپ یہ دیکھیں یہ دیکھیں 3B یہ ساتھ دیکھیں آپ یہ ساتھ ساتھ اپلوڈ ہونا شروع ہو گیا ہے ٹھیک ہے تو یہاں پر میں ڈیٹیل لگ دوں گا 3B ہے 4B ہے فار ایزمپل میں یہ اس کو ٹیسٹ کر دیکھا ہوں ٹھیک ہے اور ادھر آپ جائیں گے تو آپ نے کس فار ایزمپل کس سبجیکٹ میں آپ کرنا چاہتے ہیں میں ڈی ایس پی والے سبجیکٹ میں نے چینل کے اندر مختلف فولڈر بنائے ہوئے ہیں تو آپ وہ نیو وہ پلی لیسٹ کے ذریعے اپنا فولڈر بھی بنا سکتے ہیں اور اس میں ہی سارے ایڈ کرنا شروع کر دیں تو کل کو آپ جب سورٹ آؤٹ کریں گے تو آپ کو آسانی ہو جائے گی تو جیسے میں ڈی ایس پی کیا ایک فولڈ پلی لیسٹ بنائی ہوئی ہے اس پلی لیسٹ کے اندر میں ایڈ کروں گا اس کو ڈن کروں گا ٹھیک ہے ایک تو یہ کام ہو گیا دوسرا this is not made for kids اس کو کرتے کلک ٹھیک ہے اور یہ آپ کا جانا وہ سیٹنگ ہو گئی ہے اور آپ بہتر ہے کہ یہی سے لنک کو جو ہے نا کوپی کرنے یہ کوپی لنک ہو گیا آپ کے پاس اس وقت لنک ہے اور یہ سٹوڈنٹس کے ساتھ جانا وہ آپ شیئر کر دیں گے جیسے فار ایزمپل میں یہ شیئرڈ فیکلٹی کو ساتھ جانا میں شیئرڈ کر رہا ہوں یہ میں نے لنک شیئرڈ کر دیا ٹھیک ہے اس کے بعد آپ دوبارہ چینل کی طرف آئیں یہ چینل کی طرف آئیں نیکسٹ کریں گے پھر آپ نیکسٹ کریں گے تو دوبارہ نیکسٹ کریں گے تو یہ آپ کو آ جائے گا اب یہ تین آپشن ہے جو اگلانی صاحب بھی فرما رہے تھے کہ پرائیوٹ کی آپشن یہ ہے کہ صرف آپ یا آپ کسی کو اللہ کریں گے بائی سٹن فرمیشن تو وہ ہی دیکھ سکے گا ایک ہے انلسٹڈ جو ہے اس میں یہ ہے کہ جس کو آپ ویڈیو لنک شیئر کریں گے نا جیسے میں نے ابھی آپ کو لنک شیئر کر دی ہے ویڈیو کا شیئرڈ فیکلٹی فولڈر کے اپر تو آپ لوگ صرف دیکھ سکیں گے جن جن کے پاس لنک پہنچ جائے گا اور پبلک کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے نام سے کوئی بھی سرچ کرے گا یوٹیوب کے اپر آپ کا لیکچر دیکھ سکیں گے تو اگر تو آپ انگلیس میں آپ ڈیلیو کر رہے ہیں اور آپ سمجھتے ہیں کہ یا ورنڈر فول ویڈیو بڑا اچھا کیونکہ فرس ٹائم بھی کے ٹیچرز اس طرح ریکارڈنگ کر رہے ہوتے ہیں تو آگے پیچھ چیزیں رہتی ہیں تو وہ ہیسٹیٹ کرتے ہیں تو بارال اگر آپ نے اچھے ریکارڈ کر لی ہیں تو اس کو آپ پبلک کر لیں ساتھ جیسے میں بھی لکھ لیں تاکہ اس کے ہمارے انرسٹی کی ایک پبلسٹی بھی ہو اور آپ کی ریٹنگ بھی بننا شروع ہو جائے کل کو آپ بھی کوئی وہ اچھے کمانا شروع کر دیں آپ بھی آپ بھی سٹار بن جائے تیچنگ میں ہم پیچھ نہیں کر سکتے چلو یونٹیوب پہ کچھ کر لیں گے اچھا سان اس کو ایک میڈک من سان یہ آپ کا یہ آپ نے انلسٹ کر دیا اس کے بعد آپ سیو کر دیں گے جب آپ سیو کریں گے نا تو آپ کی جو کونٹینٹس ہیں نا اس کو آپ بشک اس وقت کلوز کر دیں کیونکہ اپلوڈ کمپلیٹ ہو چکا ہے کونٹینٹس ہیں نا یہ دیکھیں کہ پہلے میرے صرف اتنے لیکچر آ رہے تھے اب یہ لیکچر لیکچر 3 بی تیسٹ بھی آ رہا ہے اور یہ پروسسنگ سٹارٹ ہے جب پروسسنگ کمپلیٹ ہو جائے گی نا تو جیسے یہاں پر تھامنیل نظر آ رہا ہے نا یہاں سے تھامنیل یہاں پر بھی نزل آئے گا ٹھیک ہے اب آپ میں یہاں سے بھی آپ لیکچر کو شیئر کر سکتے ہیں وہ کیسے کر سکتے ہیں یہ یہ گیٹ شیئر سے بھی لیکچر اپنے منا رہے ہیں تو کسی کے ساتھ بھی آپ شیئر کر سکتے ہیں کسی بھی کلاس کے ساتھ یا آپ کے پاس سیو ہو گئی یہ چیز ہے اچھا پریجا صاحب آپ نے جو ہماری صاحب شیئر کیا ابھی لنک وہ ہم لوگوں نے اوپن کیا تو وہ اوپن نہیں ہوا نہیں وہ اس لیے اوپن ہوا نا سر یہاں سے میں نے ڈیلیٹ کر دی ہے اور ابھی پروسیسنگ نہیں ہوئی تھی اس کی آہ پروسیسنگ بھی نہیں ہوئی تھی آہ پروسیسنگ بھی نہیں ہوئی تھی آہ آہ بعد میں یہ چلنا شروع ہو جائے گا میں تو یہ کرتا ہوں کہ جب گوگل کلاس روم میں شیئر کر دے تو انہوں لنک تو پھر میں تھوڑی دیر بعد اس کو چلا کے بھی دیکھ رہیتا ہوں تاکہ سٹوڈنٹ کے پاس جو ہے نا اور وہ ہی لنک جو ہے سٹوڈنٹس کو شیئر کر دیں پھر question answer session کر رہے ہیں یا آپ یوں کر سکتے ہیں کہ آپ گوگل میٹ میں اپنا session record کرنے جیسے اس وقت recording ہو رہی ہے اور جو ہے نا وہ بعد میں اس recording کو جو ہے بچوں کے ساتھ شیئر کر دیں تو آپ کے جو question answer session جو ہے نا وہ بھی record ہو جائے گا بیچ میں اچھا یہ بھی ایک طریقہ ہے اس میں ہے کہ گوگل میٹ پہ اگر recording کرنی ہے نا تو آپ کو گوگل میٹ کو on کرتے وقت نا جی سی ایف والے email ڈریس سے کریں وہ جی یہ جو جی میل کا جی سی ایف کے ساتھ بیک اینڈ پہ کچھ کافی پہلے کوئی تھا mechanism جس کے تحت نا ہمیں extra options مل جاتی ہیں گوگل میٹ میں اگر جی سی ایف سے login ہو تو اس میں recording اور یہ unlimited recording اور پر ایسی چیزیں ہیں ورنبا سب وہ ذرا آپ اپنے پاس recording دکھا دیں ذرا میں stop sharing کر رہا ہوں recording ابھی کہاں پہ دکھا ہوں ابھی تو record ہو رہا ہے نہیں وہ 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 جو team dots نظر آ رہا ہے نا اس کو ذرا open کر کے دکھا دے آئے میں وہ دکھا دیتا ہوں یہ بڑ سبا ہے آپ نے create کیا ہو نا تو وہی جو ہے نا recording کر سکتا ہے تو اب مطلب یہ میرے پاس اگر نظر آ رہا ہے آپ لوگوں کو جی جی stop recording آ رہا ہے یہ بھی stop recording کا آ رہا ہے اسی طرح پہلے نا start recording کا تھا تو اور بھی کافی ادھر features ہیں جو میں اتنے نہیں عام طور پر use کیے ٹھیک ہے اسی سے کام چل جاتا ہے باقی میں ایک چیز بتا دوں جو youtube کی ویڈیو سے related جو بات ہو رہی تھی تو اس کے اندر میں سال سے جیسے public ہی کر کے میں جو انا سارا شیئر کر رہا ہوں لیکن وہ ابھی تک کوئی اس کے اوپر بھی کوئی اور بندہ نہیں آتا دیکھنے کے لیے سوائے سٹوڈنٹس کے بسا ہے آپ نے ریٹنگ نہیں پیڑی نہیں تو آپ اس چیز کی tension نہ لیں کہ اگر ہم نے public کر دیا تو پتہ نہیں کیا ہو جائے گا کون بندہ آ کے آپ کے جو ہے وہ ویڈیوز دیکھنے اس طرح ایسا کچھ نہیں ہوتا تو آپ کا اپنا confidence ہے نا عرسلان صاحب آپ کا اپنا ہے کہ وہ جو ٹھیک ہے نہیں ہے تو صرف اتاق دوسرا ابھی میں یہ ایم ایس پی ایڈی کو جو ہے وہ سٹار کیے نا اٹ کے ساتھ تو ان کو میں نے کہا کہ جی وہ فرانا ایک چینل ہے اس کے اوپر نا میں آپ کے ساتھ لنک شیئر کروں گا تو ادھر ویڈیوز پڑھی ہوں گی تو وہاں میں بھی سٹوڈنٹ کا تھا تو سر اس کو لنک اور سبسکرائب بھی کرنے جو جو ٹپیکل نہیں ادھر یہ چل رہا ہوتا ہاں کوئی ضرورت نہیں ہے آپ یہ نہ کرو کہ جی وہ کرو گے چیزیں اس طرح کی تو وہ ہے اگر کرا بھی لے سبسکرائب تو کوئی فرق تو نہیں پڑھتا عرسلان صاحب دکٹر عرسلان نہیں وہ اس کے اندر ہے کہ نا مسئلہ ویسے جو ایک سٹوڈنٹ کے پرسپیکٹیو سے پڑھتا ہے نا ابھی مثلا میں دو کورس پڑھا رہا ہوں تو وہ ان بچاروں کے ایمیل کے اوپر بار بار آتا جائے گا کہ جی میں نے ان کے کورس کے بھی کوئی چیز اپلوڈ کی ہے تو ان کو آ رہا ہے میں کیو اینڈ ای سیشنز اپلوڈ کر رہا ہوں تو ان کو ایمیلیں جا رہی ہوں گی میں کسی اور کورس کا کر رہا ہوتا ہوں تو بیسکلی ایک طرح سے مسئلہ ہی ہوتا ہے تو مطلب ان کو جا رہے ہوتے ہیں میسیجیز جس طرح یہ ایمیل کے اوپر ہمارے بھی ایشو آ رہا ہوتے ہیں وہ پچے ہی انٹرسٹڈ ہوتے ہیں سر انہی انہی کا سوال تھا ہی وہ اپنے طور پہ وہ اپنے طور پہ جو انہیں کرنا اچھا تو یہاں پہ ہمارا ایک اور ابھی آرگیومنٹک رہتا تھا جو میرے خیال میں پراجر صاحب کیا کہتے ہیں وہ بھی ابھی ابھی کریں یا وہ ایک اور دن سیشن کر لیں میرے خیال میں کافی لمبا اس کو میرے خیال سیپریٹ کر لیتے ہیں کورس فائل اور وہ بھی کوئی کھٹا کر لیتے ہیں وہ کھٹے کر کے ایک اور دن ہم سیشن کر لیں گے تو یہ یہ جو وزیٹنگ فیکیلٹی میمبرز ہیں سار اس میں کوئی گھبرانے والی کوئی چیز نہیں ہے یا آپ یقین جانے اس میں کوئی گھبرانے والی چیز کوئی نہیں ہے یقین جانے کہ آپ سسٹم جب آپ یہ ایک دفعہ رن کر لیں گے نا عامل شاہین صاحب سے پوچھ رہے ہیں تو یہ آپ یوز ٹو ہو جائیں گے اور آپ کو بڑی فیسیبیل آپ آپ کو پتہ لگے گا کہ ہم ایک سسٹمیٹک طریقے سے چلنے اور اپنے اپنے ریکارڈ آپ کے پاس بننا شروع ہو جائے گا پتہ صاحب یہ عمران خان سے تو ہم نہیں مل سکتے اگر خبر آپ بھی جائیں تو پراتے صاحب کی یہ بڑی مہربانی ہے کہ یہ اویلیبل ہوتے ہیں اور ہر ہر وقت گائید کرتے ہیں اور بلا ہی لگت گائید کرتے ہیں یہ ان کی صفقت ہے تو ان سے یہ وعدہ لے لیں گا اچھا سر اس کے لیے آپ سے گزارش ہے کہ آپ لوگوں کو جو نا ایڈوائزر دیئے گئے نا ان کے نمبر بھی شیئر کر دیں گے آپ ان کے ساتھ جو نا کانٹیکٹ میں رہے ہیں کوئی چیز نہیں سمجھاتی بے شک آپ چونکہ ایڈوائزر کا مطلب یہ یہ ہے کہ آپ کو ایک دفعہ آپ کو ٹریننگ کر دی ہے نا آپ اس کے مطالق آپ مجھ سے بھی پوچھ سکتے ہیں نو پرابلم لیکن آپ ان کے ساتھ کانٹیکٹ رہیں گے نا تو سر چکے بعد میں آپ نے کورس وائل ہے اور ہر چیز ان کے ساتھ ہی کممünیکیٹ کرنا ہے تو وہ ان کو بھی یاد رہ گا کہ یہ چیزیں چیزیں ان کی کمی ہے اور یہ اس طرح دور کرنے تو وہ آپ کے لیے آسانی ہو جائے گی بعد میں جو ہے نا ان کو جو ہے نا وہ ہینڈل کرنا تو ایڈوائزر کے ایمیل ایڈرائس اور ہر چیز آپ کو شیئر کر دی ہے گیا شیئر فیکلٹی ممبر پہ تو زیادہ تا سیکنڈ سمیسٹر میں ہے آہ ویسٹنگ والے ہمارے بھائی اور یا فورت سمیسٹر میں ہے فورت سمیسٹر میں میں نے فورت سمیسٹر میں یا آپ سیکنڈ سمیسٹر میں زیادہ تا تو ان دونوں کے ایڈواز ہے اور یہ ای ای ٹی میں میں تو ای ای ٹی میں پڑھا رہا ہوں صرف تو آپ کا ٹومنسل میں الیکٹریکل انجنئرین ہے ہاں جی سار ان کے اور آپ کے لیے عامل شہین صاحب آپ کے لیے میں خیال ہے زیشان حیدر صاحب ہی سب کو ڈیل کر رہے ہیں کیونکہ ان کا جب والیم کم ہے ایک ایک سیکشن ہے تو اس لیے ان کے ایڈوازرز ابھی تک سیشن ایڈوازرز نہیں بنی تو جو انجننگ والے جو انجننگ کی سبجیکٹس پڑھا رہے ہیں الیکٹریکل انجننگ کی سبجیکٹس ان کے جو ہے نا ہر سیشن کی ایڈوازر دیکلیئر کیے گئے ہیں اور آپ کو ای میل ایڈریس اور مکون نمبر شیئر کر دی گئے ہیں تو اپنے ایڈوازرز سے رابطے میں رہے ہیں اور اس میں ایک اور بھی چیز تھی کیونکہ کلاس ایڈوازرز پہلے ہی آپ کے گوگل کلاس روم کے اندر موجود ہوں گے کیونکہ آپ نے انہیں اس کو ٹیچر ایڈ کرنا ہے تو پھر کوئی اگر وہ گوگل کلاس روم سے ریلیٹڈ ایشو آتا ہے آپ ہمیں کہیں گے تو ہمارے پاس ایکسس نہیں ہے وہ وجہ یہ ہے کہ ہم ہمارے پاس پچھلے سمیسٹرز کے اتنے ابھی گوگل کلاس رومز میں ہم ایڈڈ ہیں جن کو ہم نے ابھی وہ ویریفائی کرنا ہے ساری چیزیں ٹھیک ہیں کہ نہیں ہیں تو وہ ایک میکسیمم کی لیمٹ بھی ہوتی ہے کتنوں میں ایڈ ہو سکتے ہیں تو ہم نئے گوگل کلاس رومز میں ایڈ نہیں اس وجہ سے ہو سکتے ہیں تو جو کلاس ایڈوازرز جو آپ کے ہوں گے نا وہ ادھر ایڈڈ ہیں ان کو پتا ہے کہ جی کیا چیزیں شیئر تھی بعض کیسیز کے اندر ایڈوازر وہ خود بھی اسائنمنٹ یا کوئی سیز کی فائلز کو ٹھیک کرنے میں آپ کی اسیسٹ بھی کر سکتے ہیں ٹھیک ہے تو وہ اس لئے کلاس ایڈوازرز کے ساتھ زیادہ بہتر ہے کہ پہلے آپ ان کے ساتھ کونٹیکٹ کرنے ان کے اس کو پرابلم ہرائز کرتی ہے ایڈوازرز جو آپ نے گوگل میٹ کی ذریعہ ریکارڈنگ کی ہے یہ بھی ایک شیئر کر دیں میں نے بھی الادہ سے کی ایک ریکارڈنگ